موسیقی 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 دوہزر اٹھانہ کی سیڈر انتخابات میں ارہ کیینہ خیبر پختون خواہ اسملی کی مبینہ خریدہ فروغ کی ویڈیو منظر عام پر آگئی موٹ فروغ کرنے کا الزام وزیر قانون خیبر پختون خواہ سلطان محمد مستعفی حکومت کے خاتمے تک چینسر نہیں بیچیں گے حکومت اور نیب کو بے بس کر دیں گے ان کا باپ بھی ہمارا احتساب نہیں کر سکتا مولانا فرزر رحمان کا حیدر آباد جلسے سے خطاب بلاوز بھوٹو زرداری نے کہا سلم کو اس سال این ایف سی سے بیس ارب روپے کم دیے جا رہی ہیں وزیراعظم کی جانب سے ارہ کیینہ اسملی کو ترکیاتی فنڈ جاری کرنے کا معاملہ جسٹس کازی فائز ایسا کے نوٹس پر پانچ رکنی لارجر بنچ تشکیل لارجر بنچ آج دن ایک بجے سمات کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے ملازمین کی ایک دستاویزی فہرست سامنے آ گئی پاکستان کے اندرون اور بینوں میں ملک سے اقلیات وصول کرنے کی اجازت دی گئی تھی تنخواہوں میں اضافے کیلئے سرکاری ملازمین کا اسلامباد میں دھرنے کا اعلان دھرنا ناکام بنانے کے لئے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا سرکاری ملازمین نے آج پاک سیکٹویریٹ مکمل بند کرنے کی کال دے دی دعوے بے نکاب کروڑوں کے اخراجات کی کلائی کھل گئی لاہور زہریلے دھوئے کے نرکے میں دنیا کا آلودہ ترین شہر کرا ریئر کالٹی انڈیکس تین سو تک پہنچ گیا یہ دیا ہماری ٹاپ سٹوریز باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا اور میری گرمہ گرم کافی بھی آ چکی ہے گرمہ گرم بحث سے پہلے اور بحث سے میری براد ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ورزنز آپ کے سامنے رکھے جائیں کاؤنٹر نہ کیا جائے یا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس پارٹی کا جو موقف ہے وہ اسی کے نمائندے کے مطابق آپ کے سامنے لائے جائے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپوزیشن نے جو کل پی ڈی ایم کا پاور شو کیا ہے ہیدر آباد کے اندر اور ہیدر آباد کا یہ پاور شو جہاں پر جلسہ گاہ میں بینرز ہی بینرز کی بھرمار نظر آ رہی تھی بلاول بوٹو زرداری خطاب کیا مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں ریلیاں جلسہ گاہ پہنچیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این سے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی انہوں نے بھی اس جلسے سے خطاب کا مریم نواز اس جلسے میں موجود نہیں تھی اور یہ پہلے ہی کہا جارہا تھا کہ اپنی بیٹی چونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کے ساتھ بزی ہیں لیکن نونلی کی رپیزنٹیشن جو ہے وہ وہاں پر سینٹرل کا عادت نے کی ہے بلاول بوٹو زرداری نے جو کل جلسے سے خطاب کیا حکومت کو تنقید کا نشانہ تو بنایا ہی سینٹ انتخابات کے حوالے سے تو بات کی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کی اونرشپ کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیا وزیراعظم کی ایک سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے بلاول بوٹو نے اسی پر بات کی کہ اگر سندھ وزیراعظم کا صوبہ نہیں تو کس کا ہے اور ہمیں یاد ہے کووٹ کے دنوں میں بلاول بوٹو زرداری ہی تھے جنہوں نے بہت ایک مچور سٹیٹمنٹ دی تھی جس کو اکراؤس دا بورٹ بہت سراہا گیا تھا کہ وزیراعظم آپ ہمارے بھی وزیراعظم ہیں پاکستان کے وزیراعظم ہے تو وہ چاہے سندھ ہے کے پی کے ہے بلوچستان ہے گلگت گلتستان ہے اور وہ چاہے پنجاب ہے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے آپ پالیسی دیں کووٹ سے بچنا کیسے ہے ہم پالو کریں گے اس ٹیز کو تو وہ ایک لارجر اور میچور سٹیٹمنٹ تھی جس کی تاریف بھی کی گئی لیکن انہوں نے کل اسی کا ریفرنس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم خود کہتے ہیں کہ سندھ ان کا صوبہ نہیں ہے تو کیا سندھ کو الگ کر رہے ہیں پاکستان سے اس کی اونرشپ کیوں نہیں لی جا رہی سندھ دھرتی کے لیے یہ الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں وزیراعظم یہ کل براول بھوٹو زرداری نے کہا انہوں نے کہا کہ سندھ نہیں چاہیے لیکن سندھ کے جزیرے چاہیے گیس چاہیے کوئلہ چاہیے سندھ سے ٹیکسز بھی چاہیے سندھ سے تمام ریونیو بھی چاہیے لیکن سندھ کو اونرشپ نہیں دے لی پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے حقوق کی حفاظت کریں گے ہم اپنی جمہوریت کی حفاظت بھی کریں گے اور اسلامباد پہنچ کر اپنا حق چھینیں گے اور ظاہر ہے ان کا جو نشانہ تھا ان کی جو انڈیکیشن تھی وہ لانگ مارچ کی طرف تھی جس کی ڈیٹ چھبیس مارچ دے دی گئی ہے چھبیس مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے لانگ مارچ میں کیا عوام آئے گی کیا واقعی میں لوگ اس لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن ابھی تو اس پر بات نہیں ہو رہی ہے ابھی تو سینٹ انتخابات پر بات ہو رہی ہے جس کا سکیجول 11 فروری کو جاری کیا جائے گا اسی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے جو کل جلسے سے خطاب کیا کافی سخت الفاظ انہوں نے استعمال بھی کیے اپنے اس پورے خطاب کے دوران اور انہوں نے کہا کہ یہ حکمران ناجائز ہیں اور چور دروازے سے اقتدار میں آئے ہیں کل ایک دیبیٹ ہو رہی تھی جس میں ڈی جی آئی اس پی آئی کی پریس کانفرنس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا جس میں واضح طور پر انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے ہیں ادھر باز بیک ڈور پولیسی کی بات نہ کریں یہ نہ کہیں کہ ہم سے رابطے کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ کے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں تو پھر ثابت بھی کریں لیکن پی ڈی آئی میں کل اس پر کوئی بات نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ویڈیو سکینل جو ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سینیٹ انتخابہ 2018 سے قبل کی ہیں جس میں پیسے لیے گئے دیے گئے ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اس وقت تو ظاہر ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا لیکن ابھی موجودہ وزیر قانون خبر پختونخواہ تھے سلطان محمد خان جن کو وزیراعظم نے فوری ہٹا بھی دیا گیا یہ جو آپ کے سامنے گھٹیاں نظر آ رہی ہیں یہ وہ پیسوں کے گھٹیاں ہیں جن سے بیانہ طور پر ووٹس خریدے گئے 2018 کے سینیٹ میں ابھی کیا ہونے جا رہا ہے اور ابھی بھی الزام لگایا جا رہا ہے حکومت پر ڈیولپمنٹ فرنڈز کی مد میں بھی کہ پیسے دیے جا رہے ہیں ویڈیوز تو سامنے آئی ہیں اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی بہت سامنے آئیں گی جس میں بڑے بڑے نام بھی سامنے آئیں گے تو اس پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم پی ڈی ایم یا جلسہ ڈسکس کریں گے جو کل ہیدر آباد میں ہوا پھر ویڈیو سکینل کے اوپر بھی بات کریں گے پیپس پارٹی سے سینیٹر سہر کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم سہر صاحبہ ویڈ مارننگ سہر صاحبہ اور ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹرزیاکار سلمان عابد صاحب نے انہیں بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم سلمان عابد صاحب جی والیکم سلام سر کیا حال چالیں آپ کے ٹھیک ہیں آپ جنب آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک تھا سہر صاحبہ سب سے پہلے تو ہم یہ جلسے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایک کامیاب پاور شو رہا پی ڈی ایم کا یہ جلسہ تھا لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پر موجود کی جو ہے وہ بڑی پرومیننٹ بھی تھی ایکسپیکٹڈ بھی تھی کیا کہیں گی اس جلسے کے حوالے سے آپ میں دمیت ہوں کہ کل کا جلسہ ازار اس طریقے ہیں کہ عبام کا رہنم تھا جتنا جوچو فروڈ کا جتی پارٹیسپیشن تھی تو برکل جو ہے اس بات کا ایک صفاف ثبوت ہے کہ عبام اب کیا چاہتے ہیں کس طرح سے مہنگائی پڑی جس طرح سے گورننس حراب ہوئی جس طریقے سے پی ٹی آئی گئی جو جتنر منتر چل رہا ہے حکومت کے نام پہ عبام اب اس سے تنگ آ چکی ہے تو کل کا جلسہ جو ہے جو پی ٹی ایم کے سیسے ہیں ان کی انڈوسمنٹ ہی اور کل کا جلسہ اغوازہ پہہام تھا کہ عبام مزید جو ہے یہ جو حکومت ہے نا اہل نا لائک اور نا جائز اس کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ایک دفعہ پھر جو پی ٹی ایم نے اپنے جو سیسے ہیں نے ایک کنسیڈی بل ٹائم دیا تھا ایمان فاہ ایمان نے آجوا تھا آپ کو کیا پہر حکومت نہیں چلا سکتے مگر آپ دیکھیں بہران کے پاس ایک نیا بہران اب کل کبھی آپ ذکر کری کی انٹرو میں ویڈیو سکینڈل جا دی اب دیکھیں جس طرح سے ایک اپنی غلطی کے بعد ایک نیا کسیم کا سکینڈل کھڑا کر کے عبام کی جو ہے وہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں یہ جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے فارا انکار یہ سلسلہ یہ اکمت امنی کیونکہ عوام کو اس سے زیادہ دلجھتی جو ہے وہ اپنے مطاعر سے ہے اور یہ جس قسم سے ایک طرف سے دس ٹریک کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گی یہ ایسے حکومت ہے جو جنتر منتر پہ چل رہی ہے اور یہ خود ہی اس کو چھو منتر کرتے ہیں ابھی میں سمجھتیوں کے جو بیان دیا تھا ان کے ڈیفینس منسٹر نے ٹھپنگ ڈیفینس منسٹر نے اور ان کی دوسری پارٹی رلاج سے ان کے میمبر کی ویڈیو عام کر دی ابھی ویڈیو کس نے ریکارڈ کی تین سال سے یہ ویڈیو کیا کر رہی تھی کس لئے اس کو بچا کے رکھنے سے اور اب جو یہ پچاس پچاس چرور دے رہیں گے اپنے میمبر کو اسی پونسی ویڈیو بنائیں گے آپ نے کہا کہ مزید ویڈیو جہرہ وہ سامنے آئیں گی اس قسم کی درامے اس قسم کی حرکتیں کرنے سے یہ کیا سمجھے کہ عوام جو ہے کی غزیوں کو بلا دیں گے عوام کی مسکلات جو ہے وہ کب ہجائے گی ابھی جو اب جو دھڑنے ہونے جا رہے ہیں جی اب جو دھڑنے ہو رہے ہیں جو عوام کی دھڑنے ہیں جو بلا دھڑنے ہیں ان کو یہ کیسے پیس کریں گے تو یہ گیدر ایک موبیلائیزیشن جو ہے ٹی جی ایم کی وہ عوام کی آواز ہے اور وہ جو ہے اس کے اندرس کاکت اس کو پکڑ رہی ہے اور اس کو حضرت سے یہ آوازیں مل رہی ہیں کہ اب آپ سکر جائیں یہ اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے یا یہ اپنے پر انٹریٹ جباتے رہیں گے یہ اب اس کے اپر ہے بلکل صحیح صحیح صاحبہ آپ کا موقف سامنے آیا ویڈیو کے اوپر تو ہم بات کریں گے سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عابد صاحب جیسے ابھی ویڈیو سکینل کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں جس میں ڈیفرنڈ اراکین کو قریباً 20 کے قریب اراکین ہے ان کو خریدا گیا اور خریدنے کا لفظ میں اس لئے استعمال کر رہی ہوں کہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں وہ پیسوں کی گڑیاں ایک بڑے سے بیگ میں جس میں نارملی ہم تو ٹریول کرنے کے لیے کپڑے ڈالتے ہیں اس میں بھر بھر کے پیسے ڈالے جا رہے ہیں اور کروڑوں کی بات ہے یہ جو دیے گئے 2018 میں اس ویڈیو سکینل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انزاب تو کہہ رہی ہے this is the reason کہ ہم اوپن بیلٹنگ اب کرانا چاہتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بڑے عرشے سے نسکس ہو رہی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں اور جمہوریت میں اور ایک مافیا یا پیسے کا جو تھیل ہے نا وہ بہت زیادہ بالا دست ہو گیا ہے اور اس میں کوئی ایک جماعت جو ہے وہ پسوروار نہیں ہے ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پیسوں کی بنیاد پر نہ صرف سیاست کرتے ہیں بلکہ اپنے ووٹوں کو بھی بیچتے ہیں اس لیے یہ کوئی نئی بات میری لیے نہیں ہے میں تو بلکہ حران ہوں کہ ہمارے ہاں سیاستدان عمومی طور پر اس طرح کے معاملات پردہ ڈالتے رہے اب جب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اس میں پیس پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں اور بھی لوگ ہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو کریکٹر ہم نے پاکستان کی سیاست میں سینٹ جیسے مقدس ادارے کے کانٹیکس میں بنایا ہوا ہے دوہزار دو میں بھی ہوا دوہزار آٹھ میں بھی ہوا دوہزار تیرہ میں بھی ہوا دوہزار آٹھارہ میں بھی ہوا اور اب پھر ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک کوئی نئی بات نہیں ہے اب عمومی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری حکومت اور آپوزیشن جماعتیں جو پارلیمنٹ میں مجود ہیں وہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی ریزولوشن تلاش کر لیتے اور چاہے وہ اوپن بیلٹ ہو یا خفیہ بیلٹ ہو لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات میں پیسہ چلتا ہے اس کا صدباب کیسے کیا جائے اب آپ دیکھئے نا ایک تو یہ لوگ آپ نے دکھا دیئے کہ جن لوگوں نے پیسے دیئے اور پیسے لیئے لیکن کون لوگ ہیں ان کے پیچھے انویسٹر اور ان کے کیا سیاسی مفادات تھے کہ وہ عربوں روپے لے کر یہاں ارکانوں اسمبلیوں کی خریدوں فروق کر رہے تھے وہ جو پسے پردہ کردار ہیں وہ بھی تو سامنے آنے چاہیے نا کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا وہ کیوں سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں کیوں ارکان اسمبلی جو ہیں وہ گیون ٹیک کرتے ہیں اور اپنے بوٹ بیچتے ہیں اب دیکھئے پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے اٹھارہ ارکان کو اس وقت پارٹی کی بنیادی اپنیت سے فارغ کر دیا تھا لیکن پیپس پارٹی نے اور پی ایم ایم این نے جب یہ سادق سنجانی صاحب کا سینٹ چیئرمنٹ کا الیکشن ہوا تھا جب ان کے بوٹ بکے تھے تو اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی دونوں پارٹیوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے اپنے اندر کے ارکان اسمبلی کو بینقاب کریں گے جنہوں نے بوٹ بیچے ہیں لیکن پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا نتیجہ نہیں لے سکی تھی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ اس کی ایک پوری جوڈیشل انکواری کروائی جائے اور یہ بقاعدہ جو ہے اس بات کی انکواری ہے کہ جو پیچھے بیٹھے وے کریکٹر ہے جو انویسٹر ہیں وہ پیسے لانے والے کون تھے ان کے پیچھے ایجنڈا کون تھا اس کے بینیفیشری کون تھے اور جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں انویسٹیگیشن کے بعد آ جاتا ہے سامنے آپ دیکھئے نا قرآن پر ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں نے حلف لیا تھا کہ اور کہا تھا کہ ہم اس طرح کے کھیل میں ملوث نہیں ہیں لیکن آج جب ہم ان کے کریکٹرز کو دیکھ رہے ہیں ان کی شکلوں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں پر تو تاہیات سیاست پر پابند ہی لگ جانی چاہیے بلکل ٹھیک کا آپ نے سلمان عابد صاحب اور آپ نے پیسے لیکن در ہونے چاہیے پیٹی آئی نے تو اس وقت بھی عراقین کو نکال دیا تھا اور ابھی کے ویڈیو سکینل میں جو موجودہ وزیر قانون خبر پختنخواہ تھے سلطان محمد خان اب بھی ان کو ہٹا دیا گیا اور وہ مصطافی بھی ہو گئے لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے ایسا ریاکشن سامنے نہیں آیا تھا سیر صاحبہ آپ کی طرف میں آوں گی اس ویڈیو سکینل میں جہاں پر پیٹی آئی کے عراقین ہیں وہاں پیپلز پارٹی کے عراقین بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور خرید و فروغ میں وہ کس اینڈ پر تھے یہ سب کو پتا ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہوئی نہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئی جب اس وقت کمیٹی بنی تھی جب چیئرمن سینٹ کے انتخابات کے لیے چیئرمن سینٹ کے انتخابات کے لیے بات ہوئی تھی اس وقت بھی یہ کمیٹی بنی تھی نہیں ہوا کچھ ابھی ویڈیو سکینل میں تو واضح نظر آ رہے ہیں مجھے مبات کی انہوں نے سب سے پہلے تھی یہ ویڈیو کس میں ریکارٹ دی اور دوہزار اٹھارہ سیڈیو کے پاس یہ ویڈیو کیوں نے پاس کیوں رکھتی اس طرح سے ان کے سبائی وزیرے کامیون کیوں وزیرے کامیون تھے کیوں انہوں نے شیٹ پاؤک کی بارٹی سے نمبر توڑا اور یہ کسٹ کون پیسے دے رہا ہے کہاں پہ دیئے جارے ہیں انہوں نے سابس ایمٹی اے نے بتایا کہ ایک ویڈیو ہاؤس میں تھے اور ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر آزم امانکان احمد یادی آپ نے پچاس پچاس کروڑ اوفر کیے اپنے امیل ایس کو کیوں کی اوفر دیکھیں یہ تمام باتیں اگر انہوں نے ویڈیو بھی خوبیا ریکارڈ کینی تھی ان کو کمبان سے بھی لکھا ہوا تھا سن سال تک یہ خاموشی بھی تھی اس کا مجھے ملچوانا خاموشی تھی اس کا مطلب ہے کہ جو اگر یہ کہہ رہے کہ جائے جو یہ جو ہے ممبر واقعی اسی چیز کے پیسے میں رہے تھے اور یہ سپیٹر ہاؤس کے پیسے میں نہیں دیے جا رہے تھے اور یہ ویڈیو کے پوٹو شاوٹس میں ہیں تو پھر یہ میں کہوں گے کہ ایک ملچوانا خاموشی تھی اور چون کی اس سے پیسے کیا حکمت اعملی تھی کہ یہ تھارے بہت اہن پوٹسنز ہیں اور اس کا مطلب یہ بھی ہوئی کہ جو ایک سپریسی تھی ڈائیٹنگ کی وہ نہیں تھی اس کا مطلب یہ خاص کے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کو یہ سردلنس ہونکی چل رہی تھی تو یہ اتخابن کی یہ جو ویڈیو پردار ہے یہ کبھی جو نید ہے ان کا ویڈیو سکینل آ جاتا ہے تو یہ جو ویڈیوز کے ٹائننگ ہے ان کا منزر آم سے آنا ہے ان کا اچھی ہونا ہے ان کا جو پسے منزر ہے ان پر تمام سے بہت سوالات ہیں اس بات کو بھی واضح کرنا ہوگا کہ یہ واقعی جو ہے کہ کوئی اور دے رہا ہے پیسے اور یہ صرف بوٹس کی خریداری کیلئے دیے جا رہے جسے آپ یہ دیکھیں نا جس طرح سے ایک ان کے ساہج ممبر کا دیان سامنے آئے وہ تو جیتر کی سپیکر آمز میں دیے گئے اور یہ کہ ہمیں دیے گئے کہ ہم پارٹی جنس ممبر کو سپور کریں اور ہمارے سترہ سترہ کے گروپ بنائے تو آپ سے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہوں جس جانگی ترینگا جہاں جس نے لیکن صاحبہ میرا سوال یہ نہیں تھا میں نے آپ کی پوری بات سنی کیونکہ آپ کی بات بلکل ٹھیک تھی فرنزک آرڈٹ ہونا چاہیے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر سلمان آبید صاحب نے تو واضح کہہ دیا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور اس کی پروپر انکوائری ہونے چاہیے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ان کے لوگ انوالو ہیں ان تمام ویڈیو سکینلز میں بھی یا اوورال بھی آپ لوگوں کو تو بتا ہوگا نا 2018 میں کیا ہوا چہرمیت سنت کے انتخاب کی دفعہ کیا ہوا تو پی ٹی آئے کے لوگوں کے خلاف کوئی کاربائی منظر ایام پر کیوں نہیں آئی اور کیا اب بھی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی شکریہ کہ خرید و فروغ سے ووٹ تبدیل کیے جاتے ہیں یا روکے جاتے ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ بھی انگوائری ہونی چاہیے کہ ہرش ریڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک سیمال بات یہ ہے کہ میں کہوں گی اس کا جس کا جیس کی وجہ سے پورے سسٹم کو پتنام کرنا پورے سسٹم کے خلاف بات کرنا جلس نہیں ہوگا کیونکہ میں نے تو یہاں پر دیکھا ہے کہ ہماری جو پارٹی کے جو لوگ ان کو ٹکٹ ملتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں جو پارٹی کے لائلیٹس ہوتے ہیں جی تو اب اس کے اندر یہ پی جائی کو اگر اپنے میمبر سبھائی چندھی کہ یہ ایسے لئی لے کر آئے جن کے پر ان کو اعتباد تھا اور ان کو ان کی سرولنس کرنی پڑی اور ان کی ویڈیوز بنانی پڑی اور ویڈیوز بنانی کے بعد سین کا آلتا یہ جزار کرنا پڑا اور ابھی سرک کے الیکشن سے پہلے ان کو آرڈنس دانا پڑا ان کو آرڈنس دانا پڑیاں چکنی ملتی ہیں یعنی یہ سین کا آلتا کی ویڈیوز سو چپا کے بچے رہے یعنی کہ سی صاحبہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو کی ٹائمیں اس لئے بھی مادر کرتی ہیں کہ ابھی آج کل جو ایک بحث چل رہے گیا اپن بیلٹنگ کی کہ اپن ووٹس ہونے چاہیے جس کی پیپلز پارٹی اور نون لگ یعنی کہ اپوزیشن جو مخالفت کر رہی ہے جو ترمیم لائی گئی تھی اس پہ اگری نہیں کر سکے سلمان آبیت صاحب جی سینیٹر صاحبہ یہ بات یہ ہے کہ جب یہ دل ان کا ناکام ہوا یہ آرڈنس دیا ہے آرڈنس سے ان کو اندازہ ہوا کہ ان کو کھانیاں رہ گئی ہیں اور یہ غلط ان کی موجہ ہے تو یہ ویڈیوز کے اندل دیا ہے مطلب آپ اس کو کس سماؤر میں دیکھیں گے اس پہ بدنیتی صاف واضح ہے بڈنیتی صاف واضح ہے سلمان آبیت صاحب سلمان آبیت صاحب آپ کو شاملے گفتگو کروں گی سینیٹر صاحبہ کہتی ہیں پہلے تو فرنزک ہو اس ویڈیو کا پوری تحقیقات سامنے آئے پھر ہم پیپلز پارٹی والے دیکھیں گے کہ ہمارے عرقین کے ساتھ تک اس میں انوالڈ رہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنی جو ایک انہوں نے کافی عرصے سے پاکستان دھریکہ انصاف کی ایک کیمپین دیسیمبر لازٹ ویک اگر میں کہوں اپنی بیلٹنگ کا ذکر جب سے شروع ہوا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ٹائمنگز بڑا میٹر کرتی ہیں اور کل سوشل میڈیا کے اوپر ایکشلی ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا تھا ہیشٹیگ سپورٹ اوپن بیلٹ اور اس پہ تمام پاکستان تحریکہ انصاف کے سینیر اہدداران پارٹی رہنما اور مختلف ڈیزگنیشنز کے لوگ جو اہم پروفائل ہولڈرز ہیں اس کے اوپر کمنٹ کر رہے تھے کہ ہاں جی this is the reason کہ ہم اوپن بیلٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بات ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ فرانسک آڈٹ ہونا چاہیے جنڈیشل انکوائری بنی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سینیٹر سائیبہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپرز پارٹی کی دو ازاد اٹھارہ میں اس وقت خیبر پختونخواہ میں چھ سیٹے تھی اور ہر سینیٹر کو منتخب ہونے کے لیے اٹھارہ ووٹ درکار ہوتے ہیں تو یہ جو بارہ بارہ ووٹ اضافی ان کو ملے تھے پیپرز پارٹی کو وہ کیسے ملے تھے وہ ایسے ہی ملے تھے نا یہ جو کھیل ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت سارا کسارا اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی میں الزام نہیں لگا رہا بھی تو چیزیں ستھامنے آئی ہیں اس کی بھولی فرانسلک آڈٹ ہو جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ سارا کھیل کھیل ہے لیکن زمانگب آپ کو یاد ہوگا اس دوران کی کتنی حیرانگی ہوئی تھی کہ کس طرح سے پیپرز پارٹی وہاں سے سینیٹ کی سیٹیں لے گئی کیونکہ obviously ان کی نمائندگی نہیں تھی پروونس پہ اور یہ سکانل بہت بڑا تھا لیکن ظاہر ہے یہ ویڈیوز نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں تھا تو صرف بات ہی ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا آسفر زدداری نے کہا تھا کہ ہم نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے بھئی وہ بارہ تیرہ سینیٹر کیسے آپ کے بوٹ بن گئے یہ بھی ایک سوال تو ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ کوئی شبہ آپ کو رہ گیا ہے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اوپن بیلٹ کے ذریعے بوٹ نہیں ہونا چاہیے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو یاد ہے سیمل کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان دونوں سیاسی جماعتوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد اوپن بیلٹ کے ذریعے سینیٹر سے بوٹ کمائیں گے اس میں ایک چیز میں ضرور منشن کرنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی آئین میں ترمیم کرتے ہیں آپ ڈسکشنز کرتے ہیں آپ سامنے والی پارٹی کو سنتے ہیں آن بورڈ لے کر آتے ہیں زبردستی کی ترامیم نہیں ہو سکتی جب بل آیا گیا ریزرویشنز کو نہیں سنا گیا آرڈیننس مشروط عدالتی فیصلے سے لا دیا گیا تو یہ جو پورا سلسلہ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپوزیشن کو پاکستان تحریک انصاف کسی خاتے میں نہیں لے رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے دو ہفتے پہلے کہا تھا کہ اس سارے معاملے کو اپنا اس پارلیمنٹ پر لائے جائے اب جب یہ بل پارلیمنٹ میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے کیا رہا بھئی ہے اختیار کیا یعنی بات یہ ہے کہ میں کوئی اس کی حمایت نہیں کر رہا جو اس وقت حکومت کر رہی ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے میں اس کے حامی نہیں ہوں میں اب بھی کہتا ہوں اور ہونا بھی نہیں چاہیے سلمان عادی صاحب ایسے بل تو پاس ہو سکتے ہیں آئین میں ترامیم نہیں ہو سکتی اور آرڈیننس ڈیموکریسی کے اوپر پھر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے سامنے لے کر آتا ہے آئین ایک بڑی مقدس چیز ہے اور اس میں ترامیم اگر آپ بائی فورس لے کر آئیں گے اپوزیشن آن بورڈ نہیں ہوگی تو یہ تشویش جو ہے وہ پائے جائے گی میں آپ سے اس پر کومنٹ ضرور لوں گی ہمیں جوئن کیا ہے ایکٹ سیکیٹری ایلیکشن کمیشن کبر دلشاہت صاحب نے انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم کبر صاحب اسلام علیکم کبر دلشاہت صاحب ان سے دوبارہ رابطہ کیجئے کہ ان تک ہماری آواز نہیں جا رہی ہے جی سلمان صاحب آپ کومنٹ کر رہے تھے ایمپورٹنٹ بات یہ نا کہ اب پیپرس پارٹی اور پی ایم ایل این جو اوپن بیلٹ ہے اس کی مغالفت کیوں کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں سینیٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں یہ بڑا سمپل سوال ہے تونی سے پوچھ لیتے ہیں سہر صاحبہ بڑا سمپل سوال ہے کیوں اس کو اوپوس کیا جا رہا ہے بل ترامیمی بل لے کر آیا گیا اس کی اکثر مخالفت کر دی ہے سمدھی میں کیا ہوا آپ نے بھی دیکھا کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اس قدر شورو ہوگا تھا کہ واقعی میں لگ رہا تھا کہ بل تو پاس ہوگا نہیں گتھم گتھا بھی ہو گئے آپس میں کیوں مخالفت کر رہی ہے اوپوسیشن اس کی مل سفتے پہلے سمراسپارٹی سوال ہے چاؤوٹی کے کیوں دو ممبرز الیکٹ ہوئے پارٹسن پیسر پارٹی کے سرد پاکرون پاکر سے دیکھیں جو آپ کا سرکھل کا الیکٹن ہوتا ہے اس میں آپ سے دفرستنی کلاوز نہیں لکھتی یہ ممبرز کی مرضی اٹھے اگر یہ وہ حکومت ہے جس نے کاپی نا بنائی اگر ملتفر لوگوں کے اوپر اور آج کی جس قسم کے روزیر آزم کا اپنے بینٹ کو لانا چاہتے ہیں ان کی میمبرز کا اس کے اوپر نہیں ہے اتفاق اس کی وجہ سے وہ اس پہ پریشان ہے انہیں پتا ہے لوگ جائے شزاد اکبر کو اور جو حفظی بخاری کو میمبر بنانے کے لیے سینج کے دیار نہیں ہے جس سے ان کو پریشانی ہے وہ کہتے ہیں اوپن بینٹ ہو تاکہ وہ اپنے میمبرز کو جو سلیت کی طرح جو استعمال کریں سہی بہترین ہے سیراپک ڈیٹ کی طرح آپ کو یاد آئے آپ کو پتا چلے کہ آپ کی مہند هوں کی ویشتر ہے اور ان کو آپ رانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں اور وہ آلہ لوگوں کو جو آب راس کی تک ناؤیاں آپ لانا چاہتے ہیں کہ آپ دینا چاہتے ہیں ان کی جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو نے خلی طرف دیا لیتی اس کے باوجود تو آپ جو ہے اس سے ان کے بلاکیں اور آپ سمتح جانے چاہتے ہیں ٹھیک ہے پرشنل انٹرسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنے لوگوں کو وہ الیکٹ کرانا چاہتے ہیں سینٹ کے اندر اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی لیے اوپن بیلٹنگ کا اتنا شور مچایا جا رہا ہے ہمیں ایک سیکٹری الیکشن کمیشن کبردل شاہد صاحب نے جوائن کیا ہے اسلام علیکم سر بہت شکریہ کبردل شاہد صاحب وقت دینے کے لیے یہ جو پورا سکینڈل سامنے آیا جس پر سب یہ کہنا ہے کہ فرنزک تو ہونا چاہیے انکوائیڈ تو ہونی چاہیے کہ ویڈیو میں کس حد تک صداقت ہے لیکن کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کا حصہ رہے ہیں اور آپ بڑے کور میمبر بھی رہے ہیں سمجھتے بھی ہے اس تمام چیز کو کہ اس کے پر کوئی اکشن لیا جائے گا یا اس کو دیکھا جائے گا الیکشن کمیشن جو ہے اس کو آن بورڈ لے کر اس اسیشو کو ٹیک اپ کرے گا اصولی طور پر یہ ابھی وفاقی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ویڈیو وہ تمام ڈاکومنٹ جو انہوں نے دو ہزارہ سارہ کے سنن کے الیکشن میں ہار سٹیڈن ہوئی یا ان کے میمبران نے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ انہوں نے بہت ہوئے دشوت حاصل کیا وہ تمام اپنے ویڈیو ریکارڈ ریفرنس کی شکل میں الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو بیوا دیں الیکشن کمیشن آپ پاکستان الیکشن ایک دو ہزار سترہ کا سیکشن ون سکسٹی سیون ون سکسٹی ایٹ ون سکسٹی نائن اور ون سیونٹی کے ذریعے جب تمام اختیارات دیئے گئے ہیں تو کرک پریکٹس کے تحت برائیبری رشوت اور اس کا ہار سٹیڈن کے تمام اس میں لکھے ہوئے حاصل ان کے تحت ان کو نہائل بھی اقراب دے گا ان کو تین سال کی سزا کا حکم سنا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو آٹھ سال کے لیے آئندہ کے تمام انتخابات کے لیے بھی ان کو نہائل قراب دینے کے اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں لیکن حکمہ جس کو میڈیا ٹرائل کے ذریعے عوام کو بے کوف نہ بنائیں جب برا راست الیکشن کمیشن اور پاکستان کو آج ہی وہ جو ہے اپنا پرویز خطے کی طرف سے بکتا ہے وہاں جائے اور پھر وہاں سب کچھ سامنے آ جائے گا یہ کہیے گا یہ کہیے گا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی بھی اس کے اوپر کمپلین کر سکتا ہے نہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آسد عمر نے اور شیبالی فراز نے پرہستان پرس کیا شیبالی فراز اور آسد عمر جائے نا لیکشن کمیشن پاکستان کیا ان کے پور میں مہنڈی لگی ہوئی ہے کہ وہ مہنڈیا ٹرائل کو تو بہت کچھ آبا ہم کو بتا رہے ہیں لیکن ایکشن کمیشن میں جانے سے گوریز کرتے ایکشن کمیشن میں جانے سے گوریز کرتے ایکشن کمانین کا آپ نے ذکر کیا دونوں ناہل ہوں گے چاہے وہ سینیٹر ہوں چاہے وہ اسمبلی کے ممبر ہوں چاہے وہ ابھی کرنٹ سینیٹر ہوں جہاں جو کرنٹ سینیٹر جنہوں نے جن کے پیسے لے کر وہ ہمارے سینیٹر میں نام یاد کانو ساہی کر رہے ہیں پیسہ ہوتا رہے ہیں سادہ ہوتا رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں ان کے تحت جس جو ہمارا چیئر میں سینیٹر جو ہے وہ ریفل دے جے ایکشن کمیشن پاکستان کو جنابی ریشوت کے دریئے سینیٹر میں آئے تو آپ ان کو نحل کر آو دیں چیئر میں سینیٹر کا بھی فرض ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ساہی صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی کنکلوڈنگ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی اس چیز کے اوپر کہ بڑا وازیہ کر دیا کور صاحب نے کہ اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت اور تمام چیزیں ہیں تو آ جائیں پھر الیکشن کمیشن اور بات کر لیں اس پر دیکھیں بہت اہم بات ہے کہ میڈیا ٹرائل نہ کریں میں اپریشیٹ کروں جی کور صاحب نے بہت امپورٹنگ پوائنٹ کیا کہ یہ حکومت جو ہے صرف میڈیا ٹرائل پر اگزت کر دی اور میں کہوں گی ان کی اندونی لڑائی ہے کل افاد امار نے جو ہے پرویس خٹک کے ممپ جو ان کے فاتھی سے ان کو بے نکاب کیا ہے جن کی اندونی لڑائی ہے کیونکہ پرویس خٹک صاحب نے چند دن پہلے بیان دیا تھا اور اب یہ اس کو ایک سکینڈل بنا کے جو ہے پورے عوام کو بے وقوب بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس واقعی پوست جواہے سے تو میں دوبارہ کہوں گی کہ تین سال تک آپ نے دے آپ سے اور ابھی بھی آپ اس کو میڈیا پہ کیوں لارے ہیں آپ مطلقہ اداروں کے پاس چھیک ہے متعلقہ اداروں کے پاس جائیں میڈیا کے اوپر کیوں لارے ہیں میڈیا ٹرائل کیوں کر رہے ہیں سلمان عابد صاحب آپ کا تعلق میڈیا سے ہے تو میں جاتی ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں ڈیفنسیو ہو رہی ہوں میڈیا کے لیے میں کہہ رہا ہوں تمام حکومتیں عمومی طور پر اپنے معاملات عدالتوں میں یا پارلیمنٹ میں ریزولف کرنے کی بجائے مڈیڈیا ٹرائل کرتی ہیں اپنے اگرسان طریقہ انصاف بھی کر رہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو مطالبہ جیسے ابھی اپنا کمر دلشاہ صاحب نے بھی کہا ہے سہر کامران صاحب نے بھی کہا ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس جانے چاہیے اور میری اطلاعات کے مطابق آج یا کل یہ پورا کا پورا ایک کمیشن جو ہے نا وہ اس پورے معاملے کے لیے حکومت پاکستان نے بنانے کا فیصلہ کر لی ہے اور شاید یہ آج یا کل اناؤنس ہو جائے گا اور اس کے اندر پوری انویسٹیگیشن ہوگی اور اس انویسٹیگیشن کے نتائج کی بنیاد پر پھر جو ہے نا جو کمر دلشاہ صاحب نے بات کیا کہ پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس ان کے ریفرنسز بھیجے جائیں گے بلکل ٹھیک ریفرنسز بھیجے جائیں گے اور آپ نے کہا بلکہ آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب ایک یا دو دن میں باقاعدہ جو ادارہ ہے جو concern ادارہ ہے اس کے پاس حکومت جائے گی بھی اور اس پر کام بھی ہوگا well thank you so much آپ سب کا کبر صاحب آپ کا شکریہ ہے سہر صاحب آپ کا شکریہ ہے سلمان عابد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جس پر ہم بات کر رہے تھے میڈیا scannals یا ملز کرائے جاتے ہیں کیونکہ indirect way میں عوام کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہ چاہے گورنمنٹ PTI کی ہے وہ نونلی کی ہے پیپلز پارٹی کی ہے very rightly pointed کہ گورنمنٹ جو ہیں وہ میڈیا ٹرائل کراتی ہیں لیکن میڈیا کا کام وہی ہے جو ہو رہا ہے وہ دکھانا اس کے بعد جو actions لینے ہیں جو actually قانون کے مطابق کاروائی کرنے ہیں وہ متعلقہ اداروں کا کام ہے تو اگر فیڈرال حکومت election commission چلے جاتی ہے تو that would be fair and I think ان کے پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا چاہے opposition مانے یا نہ مانے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہم یہاں پر دوبارہ حاضر ہوں کے Welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے کہ یہاں پر کل سوشل میڈیا was flooded with different scandals or different tweets and all that وہیں پر مجھے بڑا مزا آیا شہزاد روحے کا یہ نیا گانا دیکھ کر اور اس کے اوپر بڑے tweets بھی آ رہے تھے اور شہزاد روحے کا یہ گانا کون کس کا آدمی ہے میں بھارتی وزیراعظم موڈی کی کھچائی کی گئی ہے اور سوشل میڈیا ساری سین نے اس کو خوب پسند بھی کیا ہے اور اپنی tweets کا حصہ بھی بنایا ہے اس rap song میں شہزاد روحے خود بھی شامل ہیں گانے کے ایک حصے میں انہوں نے موڈی کے طرح کے ایک شخص کو دکھایا ہے جس کے اوپر وہ مسلسل رات کر رہے ہیں اور موڈی حکومت کی جانب سے پاک بھارت تعلقات میں نفرت عام کرنے سمیت فلموں پر پابندی لگانے کے فیصلوں پر موڈی کو تنقیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے زائرہ اس میں کشمیر کا بھی ذکر ہوا اور انہوں نے کہا کہ موڈی اسی لائک ہے جب پورا یہ گانا سوشل میڈیا پر شیئر ہوا تو ایک ساریف نے یہ کہا کہ موڈی اسی لائک ہے اور ان کے ساتھ یہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے اور ویڈیو میں موڈی لگنے والی جو اس کی جو ایک کیک ہے وہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا بیگراؤن میں آپ یہ گانا سنبیز اچھتے ہیں کہ بڑے زبردست فریقے سے موجرن نازمی اپنے سٹائل میں اپنی فیل میں رہتے ہوئے شہزاد روئے نے موڈی کو تنقیت کا نشانہ بنایا اور اس گانے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے یہ پاکستان کی فضائی حدود کی جو خلاف برزی کی گئی تھی جس پر ہم نے نا صرف ان کو قرارہ جواب دیا تھا بلکہ چائے بھی پلائی تھی اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے ابھی نندن کا اور جذبہ خیر سغالی کے تحت جو ہم نے ان کو رہا کر دیا بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بھی اس ویڈیو میں ہے تو ان کی یہ سانگ تو میٹر کرتا ہی ہے لیکن یہ ویڈیو اوورال بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ پسندی کی جا رہی ہے اور لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے جذبات پاکستان کے لیے تو میرے خیال سے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کوئی تفریق نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے سب پاکستانی ہیں اور دل سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پھر جب اس طرح کے سانگز آتے ہیں اور ہم جب اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا تو فلڈیڈ ہو گئی تو مزہ آیا مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر بھی اور ان کی تعریف جو ہے وہ صرف میں نے پورا پاکستان بھی کر رہا ہے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے جی اور اگلی خبر کی طرف چلیں گے اور کل جو ایک امپورٹنٹ اجلاس ہوا کابینہ کا جس میں ملکی سیاسی معاشی اور تمام سماجی صورتحال کا جائزہ لیا گیا سکینڈلز کو ڈسکس کیا گیا اور جب بھی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے عوام امیدیں لگا کر بیٹھ جاتی ہے کہ اب جو کیبنٹ ہے وہ مل بیٹھ کر عوام کے مسائل کو نہ صرف ڈسکس کرے گی بلکہ اس کو آگے بھی لے کر چلے گی بڑا امپورٹنٹ ایشو جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا لاسٹ ایر ہمیں یاد جب بجٹ اناؤنس کیا گیا تھا تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ جب ہوا یا بڑی لیمیٹڈ پرسنٹیج پینشنز میں اضافہ نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ٹیکسز اس قدر بڑھ گئے ہیں لاسٹ ایر بھی اور اس سے لاسٹ ایر بھی کہ ہماری سیلوریز جو ہیں وہ نیگٹیو میں چلی گئے اخراجات زیادہ ہو گئے آمدن کم تھی بیلنس نہیں ہو پا رہا تھا جس کے بعد اس دفعہ جب اضافہ نہیں کیا گیا تنخواہوں میں تو لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں سیلوریز میں اضافہ چاہیے کیونکہ ڈائریکٹ اور انڈائریک ٹیکسیشن کی مد میں جو ہم پہ بوجھ لادا جا رہا ہے انفلیشن کا جو ایک جن ہے بے کابو ہوتا جا رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس میں کیسے منیج کیا جائے تو ایک سلسلہ شروع ہوا جی پروٹیسٹ کا مسلسل احتجاج کیا جاتا رہا اور ابھی بھی احتجاج ہو رہا ہے کل جو ڈسکرشن ہوئی کیابنٹ کمیٹی کے اجلاس میں اس میں ذرائع کے مطابق گریڈ ایک سے سولہ تک کے تین لاکھ ستر ہزار ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ ہوگا صوبائی اداروں کے ملازمین کے تنخواہوں کے معاملات کو صوبوں کو خود دیکھنا ہوگا فیڈرل حکومت نے کہا کہ اس پر ہم بات نہیں کریں گے نہ اس پر ڈسکرشن کریں گے البتہ مختلف ڈیویزنز وزارتوں اور محکموں کی اسی کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں اور اس کا بھی سخت نوٹس لیا وزیراعظم اور مختلف سرکاری محکموں کے سربراہان کی جو سیٹیں خالی ہیں اور متعلقہ سیکٹری کی انہوں نے سرزنش کی ہے خالی سیٹیں کیوں ہیں ذمہ دار کا تائین کیا جائے اور چھے مہینے سے پہلے پہلے تقرری کی پلاننگ کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کیابنٹ کمیٹی کے اجلاس میں میٹرو بس سروس منصوبے سے متعلق بریفنگ آئندہ اجلاس تک موخر بھی کر دی گئی ہے میٹرو بس کی بات ہوئی تو بی آرٹی کی بھی بات ہوگی کل ایک اور ویڈیو بی آرٹی کی بھی سامنے آئی اس پر تو ہم بات کریں گے لیکن فیلحال آپ کو یہ بتائیں کہ سرکاری ملازمین پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری تنخواہوں میں قریباً چالیس فیصلت کے قریب اضافہ کیا جائے حکومت اتنا اضافہ دے نہیں رہی اور اب ان کے دیمان کیا ہے کیونکہ سرکاری ملازمین جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور دھرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاک سیکٹیریٹ کو ہم مکمل طور پر بند کر دیں گے اور گورنمنٹ اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے ہمارے اہم رہنماؤں کو گرفتار کر رہے ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں تمام سرکاری ملازمین تو اس پر ہم بات کریں گے اسلامباد سے ہمارے نمائندہ بابر شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بابر بابر یہ امپورٹن تھا کہ کل کی کیبنٹ کمیٹی کے اجلاس میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں کو ڈسکس کیا گیا اور کہا بھی کیا کہ ایک سے سولہ تک کے جو تین لاکھ تقریباً ساڑھے تین لاکھ تین لاکھ ستر ازار ملازمین ہیں ان کے تنخواہوں میں اضافہ ہوگا اب یہ اضافہ کتنا ہوگا یہ ایس پر ڈیمانڈ تو نظر نہیں آیا جو ڈیمانڈ سرکاری ملازمین کر رہے تھے انہوں نے دھرنے کا اعلان کر دیا کیا کہنا ہے ان کا دیکھئے معاونے خصوصی ہوا کرتے تھے ندیم افضل چن وزیراعظم کے ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ مختارہ گل ود گئی ہے یہاں گل ود گئی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا گرینڈ دھرنے کی کال تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اب جب کل وزیر داخلہ جو شیخ رشید ہیں اور وزیر دفاع پرویز خٹک اور دیگر جو آلہ حکومتی کمیٹی تھی اس سے مذاکرات کا جو آخری اور قلیدی دور ناکام ہوا اور اس کے بعد انہوں نے دس فروری کی آج کی جو گرینڈ دھرنے کی کالرس کو برقرار رکھا تو اس کے بعد ان کا سر پروگرام یہ تھا کہ یہ یہاں پر آئیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنہ دیں گے اور حکومت پر اثر نو مذاکرات کی کوشش کریں گے لیکن حکومت نے کیا کیا کہ وہ گزشتہ شب تمام مرکزی قیادت کو گرفتار کر لیا جس کے بعد آج جب سرکاری دفاعر کھلے ہیں تو سرکاری ملازمین میں سخت اشتیال ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سرکاری ملازمین اپنے دفاعر کو بند کر کے کلم چھوڑ رتال کر کے اپنے دفاعر سے باہر نکلائے ہیں اور کونسار بلوگ چہاں پر وقافی وفاقی وزارتوں محکموں اور ڈیویزن سے کچھ دفاعر ہیں ان کے درمیان اور باقی جو وزارتوں کے دفاعر ان کے درمیان میں سڑک بلوگ کر دی ہے مقتد یہ ہے یہ کون سے گریڈ کے ملازمین ہیں کہاں سے کہاں تک کے گریڈ کے ملازمین ہیں یہ جو احتجاج اس وقت کر رہے ہیں یہ گریڈ ایک سے سولہ کے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دیا ایک دلچسپ بات بھی کہ حکومت میں جب کل ملاقرات میں بات ہوئی اور کابینہ نے بھی منظوری دی تھی تو گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کی طرح بڑھانے کے لیے تھی لیکن ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے افسران کی بڑھائی جائے یعنی گریڈ سترہ سے بائیس کی بھی افسران ان کے احتجاج میں نہ پہلے کبھی تھے نہ آج ہیں لیکن یہ بچارے ملازمین ان کے حق کے لیے خود آج بھی شڑک پر ہیں اور پچھلے ایک سال سے بھی سڑک پر ہی موجود ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت شکریہ بابا راز شہزاد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اسلامباد سے اور ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سکالی ملازمین آج بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کوش سال بلوک کے باہر ایک سولہ تک کے ملازمین جو ہیں وہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور تنخواہوں میں اضافے کا مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے اوپر حکومت ان سے جا کر بات کرتی ہے یا نہیں کرتی یقین دہانی کراتی ہے یا نہیں کراتی یہ تو وقتی بتائے گا فیلحال ایک بریک لے لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے ویلکم باک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آج میرا سارا شو جو ہے وہ مختلف سکانڈلز کے اوپر جا رہا ہے لیکن بڑا انٹرسٹنگ دے تھا کل اور بڑی سٹوریز جب ایسے develop ہو رہی تھی تو مزہ آ رہا تھا کہ اس بارے میں آپ پڑھیں مزہ اس لیے آ رہا تھا کہ آپ کو ایک topic مل رہا تھا جس کے بعد آپ کا دل کر رہا تھا کہ آپ research کریں different factors کے اوپر بات کریں different لوگوں سے بات کریں ان کا point of view شامل کریں لیکن جب ان کا point of view شامل کرنے کے لیے ہم پروگرام میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو پھر لوگ back out کر جاتے ہیں اس پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پلیز آ کر اپنا version آپ خود بیان کریں مجھے on screen بیٹھ کر یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم نے رابطہ کیا کوشش کی even کہ میری team منتے بھی کر رہی ہوتی ہے کہ سر آپ کا جو بھی موقف ہے ہم آپ کو نہیں روکیں گے آپ آ کر بات کریں اس کی اوپر لیکن باتیں نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے تو کل ایک اور report سامنے آئی جی foreign funding case کے حوالے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کل اپنے انٹرو میں بولا تھا کہ foreign funding case کہیں پسے push چلا گیا open beloting کی بات ہو رہی ہے senate کی بات ہو رہی ہے تو foreign funding کی چیز سامنے کیوں نہیں آ رہی تو نہیں جی scandal آ گیا سامنے report آ گئی سامنے اور وہ ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام مبیانہ طور پر میں کہوں گی because obviously it's not proven yet but ایک دستاویزی فہرش سامنے آئی ہے اور اس فہرش کے مطابق تمام بہت بڑی تعداد میں جو foreign funding ہے وہ party کے office کے اندر جو موجود مختلف designations والے لوگ ہیں جس میں computer operator ہے accountant ہے phone operator ہے دفتر کے helper ہیں ان کے accounts میں پیسے منگوائے گئے اور پھر اس report کے مطابق وہ پیسے signature کرائے گئے ان سے open checks میں اور وہاں سے cash نکال لیا گیا which is obviously illegal and not allowed by election commission or any rule so پاکستان دیلی کے انصاف نے یہ کیسے کیا اس party کے اندر جو پوری committee جنہوں نے یہ decide کیا تھا کہ ان کے account میں پیسے آئیں گے اس میں بڑے اہم نام بھی ہیں سیفولہ نیازی صاحب ہیں جن سے رابطہ کیا ہم نے آنے سے انکار موجودہ سیکٹری جنرل آمیر محمود قیانی بھی ہیں اور حالی میں وہ تائنات بھی ہوئے ہیں پیمز کے چیئرمن اور اس کے ساتھ ساتھ board of directors میں ازر تاریخ خان کا نام آ رہا ہے party کے سابق سیکٹری خزانہ اور پاکستان کے حالیہ سفیر برائی کرزکستان کرنل یونس علی رزا کا نام آ رہا ہے تاریخ آر شیخ کا نام آ رہا ہے اور پھر یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے decide کیا جی کہ ایک committee بنی اور obviously combine ایک متفکر آئے آئی کہ جی party کی account میں ہم یہ پیسے لے لیں گے لیکن UAE سے چونکہ رقم آنی تھی تو وہ western union کے ذریعے اور مختلف یہ جو نام میں نے لیں ہے party کے telecom operator سے لے کر office helper تک ان کی account میں آئے وہاں سے cash نکالیں گے اور پھر انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ وہ ultimately تو party کی account میں چلے ہی گئے تھے لیکن وہ آئے کیسے اور یہ پورا scandal کیا اس کا جواب پاکستان دہلی کے انصاف دے گی چلے میڈیا کو نہ دیں میڈیا ٹرائل نہ کریں آپ election commission کے اندر کیا اس پر بات کریں گے یا نہیں اس پر ہم بات کریں گے بیوگیری ریٹائیٹ محمد امین سینئر انیلسٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سوڈیو سے انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم بیوگیری صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ اگر برگیڈیر کے لیوہ سارف سمپل ڈاکٹر کہہ دیں تو ڈاکٹر صاحب کیسے آپ کیونکہ برگیڈیر جب آپ کہیں گے تو مجھے آئی ایس پی آر سے پرمیشن لینی پڑے گی چلے ڈاکٹر محمد امین صاحب یہ کہہ دیتے ہیں ہم سینئر تجزیہ کار کیسے ہیں سر آپ اللہ کا کرم آپ سنے کیسے ہیں خریصے سے سر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو پورے سکانڈل سامنے آتے ہیں مختلف جس پہ میں کہہی تھے مجھے لگ رہا ہے ہر شو جو ہے نا ہر بریک کے بعد میں کوئی نہ کوئی سٹوری اس طرح کے ڈسکس کر رہی ہوں اب یہ جو فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آیا آہستہ آہستہ کلی کھل رہی ہے پہلے طریقہ انصاف نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہمارے ایجنٹس تھے ان کے طرح پیسے آئے اب یہ نئی چیز سامنے آگئی ہے کہ انہوں نے اپنے آفیس کے جو ورکرز ہیں ان کی اکاؤنٹ میں پیسے منگوائے جو کہ آبیسلی آفیشل پاکستان طریقہ انصاف کا اکاؤنٹ تو نہیں تھا which is illegal کیا کہیں گے اس پر آب ایسے ہے کہ اس سارے کیس کو دیکھنے کے لیے پہلے ہمیں اس وقت کی جو انوائرنمنٹ تھی جب یہ کیس ہوا تھا ہم اس کو اگر دیکھ لیں تو چیزیں کافی تھوڑی سری واضح ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ جب ہم موجودہ حالات میں کسی چیز کو دس سال پہلے والی چیز کو دیکھتے ہیں تو امید ہے کہ آپ میرے سے متفق ہوں گی کہ حالات و واقعات کے تناظر امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھنا دیکھیں اس وقت آپ کو یاد ہو جب یہ کیس 2009 سے 13 کا بابر صاحب نے جب اس کو نیشیٹ کیا چودہ میں جب انہوں نے پیٹیشن دائر کی اور اس وقت کی یہ سیچوشن تھی کہ جو پیپلز پارٹی ہے مشرف یعنی ایک کائیڈ آف آمیلٹری سیولین رول جو ختم ہو رہا تھا اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی پھر سبسیکونٹی نواز شریف صاحب کا دور شروع ہوا جی جی تو یہ ایک تربلنٹ سیچوشن تھی پورے ملک میں پچھلے 2011 سے لے کے یا 99 سے جب مشرف صاحب شروع ہوئے اور 2008 تا کا جو دور تھا اس سارے دور میں ایک نیشنل سائیکی بن چکی ہوئی تھی چیزوں کو منیج کرنا فرزمپل اف آئی گو بیک تو مشرف صاحب کے دور میں بہت ساری چیزیں جو فنڈنگ آ رہی تھی باہر سے ان گائیز آف دی گلوبل وار آن ٹیررزم کے اوپر وہ بہت ساری انکونٹیبل رہی ہے وہ فنڈنگ بھی تو ایک اتہاں نیشنل سائیکی بن جاتی ہے چیزوں کی اور خاص کر پولیٹیشن جو ہوتے ہیں جب بھی کہیں کسی جگہ پہ بھی نیشنل سائیکی میں کہیں ان کو گیپ ملتا ہے جی جی تو اس کو ایک سپرائیڈ کرتے ہیں اپنے ڈوانٹیش کے لیے تو ایک تو یہ کیس ہوا کہ دوزار اگر ان کا ہم مان لیں یہ جو جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ جی دوزار گیرہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس نے اثرائز کیا تھا یہ ون ٹائم اثرائزیشن جی جی جس کو وہ ڈان کی نیوز آرٹیکل بھی اس کو کور کرتا ہے کہ جی ہمیں چونکہ UAE لاوز مینیج آلاؤ نہیں کر رہے تھے تو ہم نے اس وجہ سے ایک کائند آف اینا through ان اثرائزیشن کہ ہم نے لوگوں کو اپنوں کو آپریٹ کیا کہ وہ فارنڈ فرنڈ ریسیو کریں اور آلٹی میٹی ٹرانسفر ٹو دی آ پارٹی کاؤنٹ تو یہاں تک تو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہمارا سٹیٹ لوگ وہ ان چیزوں کو پرمیٹ نہیں کرتا یہاں تک تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں تو اس وقت situation یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو ڈریک کر رہی ہے ساتھ ڈریک کرنے کے اس نے دوسروں کو بھی انوال کر لیا سیاست آپ کو پتا ہے سیاست ہوتی اپنے مفادات کا تحفظ کرنا کسی بھی مینز لیگل اور اللیگل میکاولی تھوری یہی کہتی ہے جھوٹ بولے اس وقت تک جب تک پکڑے نہ جائے لوگ سچ ماننا شروع کر دیں یہ آپ نے صحیح ڈاکٹر ہونے کا ثبوت دی ہے کیونکہ آپ پی ایچڈی ڈاکٹر ہیں تو تھیریز اور ریسرچ کے اوپر آپ سے زیادہ کمانڈ نہیں ہو سکتی میری بلکل بھی سو یہ رائٹ پوائنٹ لیکن آپ نے کہا ڈراغ کر رہی ہے اس ڈیشو کو پاکستان تحریک انصاف اور بات صحیح ہے سر یہ دیکھئے نا یہ گیر کانونی سرگرمی ہے اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگ سکتا اس کے اوپر جھوٹ اور صادق اور امین ہونے کا الزام لگ سکتا ہے یہ وہی الزام آتے جو پاکستان دیلی کی انصاف اپنے 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 لگاتی ہے صرف ایک illegal کام کرنے پر جو ڈاکو تک کہتی ہے ماشاءاللہ مجھے آپ کے بڑا نالج سے اچھا لگا ہوتا یہ جب ہم تھیوری سے کچھ چیز ڈرائیو کر لیتے اب آتے ہم کونسیفٹ کے اوپر پی ٹی آئی اس وقت وہ کیس ٹونٹی ٹو سیچویشن میں یعنی وہ نظریہ جو آپ نے خود دیا آپ اسی کا شکار ہوگئے لو آپ اپنے دام میں سے یاد آگیا چونکہ انہوں نے اتنا زیادہ اکونٹی بلیٹی کا شفافیت کا نعرہ لگایا اور اسی بیس پہ تقریبا کہہ لیں کہ گورنمنٹ میں آئی اب یہ اسی سے پکڑے گئے ہیں خود ہی اپنے دام میں سے یاد آگئے اور اسی سے پکڑے گئے ہیں لیکن سر یہ بھی تو دیکھئے نا پھر اس تھیری کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو آپ جواب دینے کے بجائے دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیں اور چھیک کو پکار مچانا شروع کر دیں اوکی جب چور کی داڑی میں تنکہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں گیپ ہوتا ہے اور چونکہ پی ٹی آئی کے اگر میں اس کو کہ مورالی یا ایتھیکلی ہم بلیو کر لیتے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی مورالی ایتھیکلی ہم کہتے ہیں کہ اس بابر صاحب کے الزامات غلط ہیں کیونکہ اس بابر صاحب نے دیکھے تین قسم کے الزام لگائے نمبر ایک ہے ریسیونگ ایلیگل فورن فنڈنگ جو دو اللی لیگل لائیبیلیٹی جو اللی سی کمپنیز ہیں جو امریکہ میں انہوں نے فنڈ ٹرانسفر کی ایک ہے قانون ملکی ای سی پی قانون کی یا آپ نے کانون کی قانون کی خلاف ورزی کرنا دوسری چیز جو انہوں نے کی ہے کنسیلمنٹ کرنا فرزیمپل وہ کہتے ہیں کہ جب سٹیٹ بینک نے دو اٹھارہ میں جو انویسٹیگیشن ابھی جو چلی تو جب یہ بار بار کہنے کہ سکروٹنی کمیٹی کو بھی تفصیل نہیں دے رہے تھے پی ٹی آئی والے تو پھر ای سی پی کو الٹی سٹیٹ بینک کو اکاؤنٹ تو انہوں نے آٹھ اکاؤنٹ ڈکلیر کی ہو تھے پی ٹی آئی نے جب کہ ان کے سٹیٹ بینک نے 23 اکاؤنٹ دی تو کیا ہو گیا کنسیلمنٹ ہو گی آج تیسرا والزام لگاتے ہیں کرپشن کا جی کہ یہ جو فنڈنگ تھی پارٹی فنڈنگ اس میں سے بہت سے جو پارٹی لیڈر تھے انہوں نے اپنی پرسنل پراپرٹیز بنائی ہیں جی سو اگر ہمیں یہ کلیر ہے کہ تین چیزیں اس بابر صاحب کہتے ہیں کنسیلمنٹ اور ایلیگل ریسپشن آف دی فورن فنڈنگ اینڈ دین کرپشن جی تو یہ تینوں میں کچھ چیز نومبر دو سال اور تین مہینے ہو چکے ہیں تو یہ کلین اور سر دیکھیں جب آپ کسی سے ٹی ٹی مانگتے ہیں جب آپ کسی سے رسیدیں مانگتے ہیں کہ فلان ٹائم پہ آپ نے فرنیچر بھی خریدا تھا تو رسید دیکھ مثال دے رہی ہوں تو پھر آپ کو خود بھی جواب دینا پڑے گا اچھ کنکلوڈنگ لائن میں آپ سے ضرور لینا چاہوں گی بڑی زبردست آپ نے بات کیا ہے لیکن کیا الیکشن کمیشن کے اندر یہ جو چل رہا ہے یہ جو اب سکین آیا یہ اور جو تین الزامات اکبر ایس بابر صاحب نے لگائے ہیں اس کے اوپر طریقے انصاف کو کوئی نقصان ہوگا کنکلوڈنگ لائن مطلب کوئی دیسیشن ایسا آئے گا جس پکڑ ہوگی ایک اوکی یہ ڈریک کیوں کر رہے ہیں اگر پکڑ رہونے کا خطرہ نہیں تو کیوں بار بار دیکھیں آٹھ دفعہ تو یہ اسلامت ہائی کوڈ میں جا چکے ہیں ہوں بلکل ٹھیک بلکل بلکل ٹھیک اگر میرے اسے کہیں there is something fishy جس کو کرنے کے لیے نہ صرف ڈریک کیا جا رہا ہے شکو بلکہ آگے لیکن جا رہا ہے well thank you so much for being with us welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام scenarios اور scandals چل رہے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی آرہا ہے پیپلز پارٹی کا بھی آرہا ہے مختلف اشیوز مختلف ریاکشن آرہے ہیں اور کل جو پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا ہے ہیدر آباد نے اس پر پی ٹی آئی نے ریاکشن دیئے ہیں اور پی ٹی آئی سے جو لوگ سند سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کافی سٹرونگ ریاکشن آیا جبکہ opposition leader of سند اگر ہم ذکر کریں ہالی مادل شیخ صاحب نے کل اس پر باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی اور اس پر بات بھی کی تنقید کا نشانہ بنایا جس طرح سے پی ٹی ایم کے پلاتفارم پر گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ظاہر ہے حالی مادل شیخ صاحب کے تمام جو leader ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا وزیراعظم پاکستان بھی ہیں وہی پر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا اور جواب جب دیا تو پاکستان تحریک انصاف کو جواب اس پر بھی دینا جو ویڈیو سکینڈل چل رہا ہے جس پر پر پریس کانفرنس کی گئی اور آساد عمر صاحب اور اکبر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں ایک بیسک پلاٹفارم کو استعمال کیوں نہیں کر رہے جو کہ الیکشن کمیشن کی مد میں موجود ہے ایک ایسا ادارہ جہاں پر آپ پوری انکوائری کرا سکتے ہیں فورنزک بھی ہو سکتا ہے اور باقاعدہ انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے یہ معاملہ اور وہ تمام لوگ جو پیسے کے لین دین میں انوال تھے وہ ناہل ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں اس کے اوپر جایا چاہ رہا اس کا سوال جو ہے وہ obviously exist کرتا ہے اور پھر development fund کا جب ہم ذکر کرتے ہیں جو اس دفعہ دوہزار اکیس کے سنیٹ الیکشن سے پہلے الزام لگا رہی یا اپوزیشن کے پاکستان تحریک انصاف یعنی گرمنٹ اپنے عراقین شیخ صاحب جی والیکم اسلام کیا حال چال ہیں سر آپ کے ٹھیک جی الحمدللہ حال بھی ٹھیک ہے چال بھی ٹھیک ہے بلکل زبردست ہو گیا سر بڑے اشیوز ہیں بڑے سکانلز آگا ایک دم سے جس پر پاکستان تحریک انصاف سے جواب لینا بڑا ضروری ہے تو ہم شروع کرتے ہیں پی دی ایم کے جلسے سے اور آپ نے کل پریس کانفرنس بھی کی کافی ناراض آپ لگ رہے تھے غصے میں بھی لگ رہے تھے لیکن میں نے سوچا کہ لائٹر نوٹ پر بھی آپ سے پوچھ ریا جائے کی کیا ریاکشن ہے آپ کا جب بات کی جاتی سندھ کی تو کوٹ کیا چاہتا ہے وزارعظم کی ایک سٹیٹمنٹ کو ہاف سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے نے کہا کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے اس پہ بلاول بھٹو نے کل تنقیق کا نشانہ بنایا مولانا صاحب نے بھی اس پر بات کی کل کے جلسے میں کیا کہیں گیا میرا خیال ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو ان کی حکومت ہے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کا صوبہ نہیں ہے کہ وہاں ہماری حکومت نہیں ہے وہاں ہمارا کنٹرول نہیں چلتا اگر ان کو بڑی تکلیف ہے یہ کہنے کے اوپر تو بھائی حوالے کر دیں ہمیں دے دیں صوبہ ہم حاضر ہیں بلکل بندہ حاضر ہے ہماری ٹیم حاضر ہے ہم سمال لیتے ہیں بس پھر کہنا چھوڑتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے پرائم میسٹر نے ٹھیک کہا تھا کہ پچھلے تیرہ سالوں میں سات ہزار آٹھ سو اسی عرب روپے سندھ آئے ہیں اور اس کے بعد آج بھی سندھ میں صورتہ آلی ہے کہ بلاول صاحب اپنے حلقے میں تو جاتے نہیں ہیں کہ وہاں لوگ ایٹس تک انہوں نے لگا دی ہے سندھ کے اندر ہر بھیکمے میں ایک کرپشن ہے سندھ کے اندر زکاة میں کرپشن پی ڈی اے میں میں کرپشن ریونیو میں تو ہے یہ بندرباٹ وہ تو اپنی جگہ ہے سندھ میں کل بھی ایک صحافی کا بھائی مٹھی اسپال میں بچارہ جان دے چکا ہے میں کہنا چاہتا ہوں بلکل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ چارچ آج دیکھئے کے پی میں ایک ایک شخص ایک ایک کے پی کے رہنے والے کو اس کی جیب میں سات لاکھ تیسار روپے کا ہیلتھ کارڈ موجود ہے پنجاب میں بھی سب کو ہیلتھ کارڈ فیسلیٹی ملے گی سندھ میں تو نہ ہیلتھ کارڈ دیتے ہیں نہ صحت کا خیال لگتے ہیں سندھ کے اندر ڈاکٹر اپنے گھر جاتے ہیں ڈاکٹر کی بیگم سادہ پکنک بجاتی ہیں ڈاکٹر کے بچے سکول جاتے ہیں پارٹیوں کے جلسے جاتے ہیں سندھ میں تو کریمینل گووننس ہے اگر پرائم مینسٹر نے یہ کہا تو ٹھیک کہا تھا کہ کاش سندھ میں بھی ہماری حکومت ہوتی سندھ ہمارا صبح ہوتا حکومتی اعتبار سے تو وہاں یہ صورتحال نہ ہوتی کہ سری بلاول سے کل میں نے بلاول زرداری صاحب سے میں نے کل صبح چند سوال رکھے تھے کہ آج شہر نہ بچائے گا گالنگ گلوش نہ کیجئے گا ذرا بتائیے گا پرفارمنس بتائیے گا کہ پچھلے تیرہ سال میں آپ نے سندھ کے لوگوں کیا دیا میں چاہوں گا بڑا اچھا رہتا ہے لیکن یہی وجہ تھی کہ کل شہدر آباد شہر کے لوگوں کو کل ایک چینل کے پر چل رہا تھا وہ کہتے ہیں پیٹ کس کے جلسے میں آئے ہو انہیں پتا ہی نہیں تھا کوئی بیچاری خاتون راشن کے چکر میں کوئی بریانی کی چکر میں کوئی ہوڑ کر کے لائی گئی تھی تو زہدر آباد کے شہر کے لوگوں کا ڈسکنیکٹ تھا اور اس لیے کہ پی ڈی ایم کا بیانیا بک نہیں سکا اور میں کہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو کہا تھا بلکل ٹھیک کہا تھا تیرہ سال سے یہ صوبے پر قابض ہیں لیکن انشاءاللہ اب زیادہ یہ لکہانی آگے چلنے والی نہیں ہیں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ 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 بھی بات کرتے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ابھی موجودہ تھے مصطافی ان کو کروا دیا گیا ان سے ریزگنیشن مانگ لیا گیا ہٹا دیا گیا پیسوں کا لین دین اور یہ تمام کے تمام سکینڈلز سینٹ انتخابات میں دوہزار اٹھارہ میں ہوئے اب اکیس میں بھی ہو رہے ہیں اور اس پر بھی الزام لگایا جارہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ دیولپمنٹ فنڈ کے نام پر وہ راکھی ان کو دے رہے ہیں پیسے تاکہ بوٹس خریدے جا سکیں کیا کہیں گے اس پر آپ بات یہ کہ یہ جو جس سے ہم ہاؤس ٹریڈنگ کہتے ہیں اور اب تو خوتہ ٹریڈنگ تک کنورٹ ہو چکی ہے اس میں جو پرچیزر تھا اس کو دیکھا جائے کہ خریدار کون تھا جو بکے یہ صاحب جو ہیں یہ اس وقت شیرپاو صاحب کی پارٹی میں تھے لیکن جو پی ٹی آئی کی لوگ بکے ان کو کوئی ایسا نہیں کرتا کہ چند ماہ پہلے ہماری حکومت بھی گر سکتی تھی کان سے پکڑ کے خان صاحب نے وہ نکال کے باہر پیگاتا ان کو یہ کوئی نہیں کرتا حکومت نہ گر جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اور یہ صاحب جو تھے اقبال صاحب ان کو مبینہ طور پر جو انہوں نے پیسے لیے سارا کچھ سامنے چیزیں آئی ہیں یہ اس وقت آفتاب شیرپاو صاحب کی پارٹی میں تھے اور ہماری پارٹی کے لوگوں نے ملیے ان خریدار کون تھا اس گندے دھندے میں یہ پیسہ کس کا تھا یہ گڑیاں کس کی تھی یہ سندھ کے غریب عوام کے چوسہ ہوئے خون کے پیسے تھے جو سندھ کی دبائیوں کے پیسے تھے سندھ کی کتابوں کے پیسے تھے سندھ کی زکاة کے پیسے تھے سندھ کی روڈ کے پیسے تھے سندھ کی گٹر سلائنے ساف کرنے کے پیسے تھے سندھ کی ساف پانی کے پیسے تھے وہ انہوں نے ہم سے چوری کر کے سندھ کی عوام کا خون چوس کے تیرہ سال میں جو لیا وہ پیسے یہ پیسوں کی گڑیوں سے مجھے سندھ کی جو لاواد کی چیخیں آبا رہی تھیں ان پیسوں کی گڑیوں سے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ جو گڑیوں کے تھبے لگے ہوئے ہیں یہ وہ پیسے تھے جو 7888 روپے سندھ آئے اور ان کے چوروں نے پیپلز پارٹی کے چوروں نے یہاں سے لوٹ کے وہاں سے سینٹر خریدے تو بارہ اس دفعہ یہ ہمارے خون پسین ہے یہ تو ویڈیو سامنے آگئی نا یہ ہر سٹریڈنگ کا لفظ تو پھر ہر صوبے میں جب الیکشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی تنکیت کا نشانہ بنایا جاتا تھا تو why not go for a forensic why not go to election commission اور actually audit کرا کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے لینے پیسے اور دینے والے دونوں کا اس پر ابھی الیکشن کمیشنر کے جو سابق میمبر ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ میڈیا ٹرائل کرنے کی بجائے اگر الیکشن کمیشن جائے جائے تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ارے ابتدائش خیر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا نہ لینے والا بچے گا نہ دینے والا بچے گا الیکشن کمیشن میں تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ تو پیسے ویسے لے کے گھر چلے گئے لیکن آپ دیکھئے گا ان کو وہ قرار واقعی سزا دی جائے گی کہ یہ لوٹا ہوا پیسہ آیا کہاں سے ایک ایک پیسے کا حساب یہ جو گڑیوں میں نے بتایا یہ ہمارے سندھ کے عوام کے چوسے ہوئے خون کا پیسہ ہے جو انہوں نے ان کی جھونکیں جو لگی ہوئی ہیں تیرہ سال سے جو سندھ کو یہ پیپلز پارٹی کی جھونکیں لگی ہوئی ہیں ہمارا خون چوس رہے ہیں سندھ کے غریب لوگوں کا انشاءاللہ اس پیسے کا حساب ہوگا نیب کو بھی کیس بھیج جائیں گے ایف آئی ای بھی کرے گی الیکشن کمیشن بھی کرے گی اور پاکستان کے عوام بھی ان سے حساب لیں گے پیپلز پارٹی سے یہ گڑیاں کہاں سے آئیں کہاں سے آیا ہے پیسہ کس کا تھا ہے پیسہ کس نے دیا ہے پیسہ کیوں کر دیا ہے پیسہ یہ تو دوزا رکھانا کی بات ہو گئی اگرہ دوزا اکیس کی بھی بات کر لیں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن دوزا اکیس میں اب وہی اپوزیشن ہے جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیویلپمنٹ فنڈ کے نام پر ہے سینٹ ایلیکشن رائٹ بیفور سینٹ ایلیکشن لوگوں کو اور آکین کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ بیسکلی سیکیور کیا جا رہا ہے جو سیلیکٹڈ نام پی ٹی آئی نے دیے ہیں جس پر پی ٹی آئی کے لوگ ہی متفق نہیں ہیں سینٹرز کے لیے کہ ان کو ووٹ ملیں اور اس پیسوں کی مد میں اگر وہ نہیں دے رہے تو پھر اب ایک نیا ایشو جو پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے اوپن بیلٹ کے حوالے سے اس پر بات کی جا رہی ہے یہ آپوزیشن کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہی دیکھئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پورے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو پتا چل گیا کہ کون اس گندے دھندے کو سپورٹ کرتا ہے اور کون اس خرید و فروغ کے گندے دھندے کے خلاف ہے ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس گندے دھندے کو جس میں دیکھیں میں ایک ایم پی اے ہوں مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے ووٹ کی ہیں ایم پی اے زاتے ہیں میں نے زاتے ہیں لاکھوں لوگ ان کے ووٹرز ہوتے ہیں پھر پتا چلے کہ ان کے ایم پی اے کی بولی لگ رہی ہے تو لاکھوں ووٹرز کی توہین ہوتی ہے اور اگر فرض کیا ہمارے ایک سو اٹھ سٹھ لوگ ہیں اور مبینہ طور پتا چلے کہ دس بیس بگ گئے دونوں پر کسی بھی پارٹی کے تو ہم پورے ایک سو اٹھ سٹھ کے ایک سو اٹھ سٹھ لوگ اپنے ہم سب چور بن جائیں گے جس نے کیا وہ تو ہے ہی چور لیکن ایک سو اٹھ سٹھ لوگوں کو ان کےحلے کو کہ امام غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں اس نے تو ہمیں نہیں بیچ دیا اس نے تو ہمارا ووٹ نہیں بیچ دیا اس لیے ہم گئے کہ اوپن بیلیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کو ووٹ دینے ہیں بتا دو نا شرمانہ کیا اگر میں نے آپ کو ووٹ دینے میں دے دوں آپ نے مجھے دینے میں دے دوں خفیہ کیا چوری کیا شرمانہ کیا تاکہ یہ گندہ دھندہ ختم ہو اور جو ایک پلیم لگتا ہے سیاستدانوں پر کہ وہ اپنا ووٹ بیشتے ہیں اپنا ضمیر بیشتے ہیں اپنے آپ کو بیشتے ہیں اس کا خاتمہ ہو اس میں ایک اچھائی کی طرف اگر آپ بڑھ رہا ہے اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان لوگوں نے خود لکھا ہوا تھا لیکن وہ بینظیر کی پارٹی تھی اب زرداریوں کی پارٹی ہے بینظیر بٹو صاحبہ کے لیے بٹو جنڈا ہے سوال میرا ابھی بھی اگزسٹ کر رہا ہے کیا یہ کرپشن نہیں ہے سینیر الیکشن سے پہلے دیولپمنٹ فنڈ زاری کرتے ہیں دوسرا سوال اب میری بات سنے اچھا آپ کہتے ہیں کہ اگر 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 بھیجا جائے تو وہ کرپشن ہے حکومت کا کام دیولپمنٹ کرنا ہوتا ہے حکومت کا کام لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے یہ ایس ڈی جی گولز کے طیعت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہم کہہ دیں کہ نہیں جی لوگوں کو پانی ابھی نہیں دیں گے الیکشن ہو رہا ہے روڈ نہیں بنائیں گے الیکشن ہو رہا ہے راستہ نہیں بنائیں گے الیکشن ہو رہا ہے گٹر نہیں بنائیں گے الیکشن ہو رہا ہے کوئی سکیم نہیں لائیں گے الیکشن ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے جی یہ کنٹیڈیوٹ پروسس چل رہا ہے یوت کو مختلف جلسوں میں مختلف جگہوں پر سمجھایا کہ ایک ایم پی اے کا کام ڈیویلپمنٹ کرنا نہیں ہے ایک ایم پی اے کو ڈیویلپمنٹ فنڈز زیاری نہیں کروں گا میں آپ کو یاد ہے وہ سٹیٹمنٹ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپشن نہیں کراؤں گا میں لوکل الیکشنز کراؤں گا جلد سے جلد لوکل لیول پر لوگوں کو خود مختار کروں گا عوام کی حکومت ہوگی ایم پی ایس کو ایم پاور پیسوں کی مد میں میں کبھی نہیں کروں گا نمبر ون بات کہ یہ ایک پیسہ بھی کسی ایم پی اے یا ایم این اے کو ڈیریکٹلی نہیں دیا گیا ہے یہ ایس ڈی جی گولز کے پیسے ہیں جو کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حساب سے زمین پر لگتے ہیں ایم این اے کے چونکہ ہلکے ہوتے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی سکیمز بتائیں اور وہاں جا کر پی ڈیوی ڈی اور دیگر ادارے وہاں جا کر کام کریں ایک بھی فنڈ ایم پی اے ایم اے کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے تو یہ بی کلیر بی کلیر کے بی کلیریفائی کہ اس میں ایک ٹکا بھی کسی ایم پی ایم اے کے فنڈ کو ایز ای فنڈ نہیں دیا گیا ایس ڈی جی گولز کے تحت ڈیولپنٹ سے مختلف ایریاز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور ایم اے ایس کو بتایا گیا ہے کہ وہ نشاندہ ہی کرے اور افسران بھی نشاندہ ہی کر رہے ہیں تو یہ شاید یہ معلومات اپنی آپ اس کو درست کر لیے دوسری بات آپ نے فرمایی کہ میں بھول گیا آپ سے ہاں اچھا جی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو خان صاحب کی بات تھی اب آتا ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ تک بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لوکل گورنمنٹ کا نظام اس کے اندر رولز کے اندر دوسرے صحبوں میں تو ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ ویلیچ کونسل تک جو ہے پیسے جائیں گے اور یہ جو پرانا نظام تھا گندہ دندے کا نظام تھا میں نہیں سمجھتا بے ایسی ٹیم پہ بھی میرا کام قانون سازی ہے میرا کام یہ نہیں ہے لیکن چونکہ سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا انشاءاللہ ہم نیچے تک اس کو لے کر جائیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ جب یہ سسٹم ڈیوالو ہوگا اصل ڈیوالو ہونے کی طرف جائے گا ڈیوالوشن ہوگی اپنی لیٹر ان سپریٹ کے تحت تو انشاءاللہ یہ پیسہ ایک ویلیج کونسل والا ایک یونین کونسل والا ایک عوامی نمائندہ اس کے ذریعے ڈیوالوپینٹ پہ خرچ ہوگا اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کانون سازی میں اپنا کام کریں گے انشاءاللہ we are moving forward towards that ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں ہم اسی طرف چل رہے ہیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ سب کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئیتا ہے آپ نے میری information تھوڑی سی update کی کہ MPS نشاندہی کرتے ہیں اور SGGC کے تحت یہ funds جاری کیے جاتے ہیں تو direct account میں تو funds جاتے ہی نہیں ہیں اسی system کے تحت پرانی حکومتوں پر الزام لگتے تھے کہ corruption ہوتی ہے لیکن آپ نے کہا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں local body elections بھی ہوں گے ان کو ہم خودمختار بھی کریں گے اور عوام کی شنوائی بھی کریں گے لیکن سر ایسا کیوں لگتا ہے on a very lighter note کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہر sentence میں ہوگا کریں گے یہ جو گے کا سگاہ ہے future کا reference ہے وہ آج دھائی سال بعد بھی سنائی دے رہا ہے آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے پنجاب کا اگر میں ذکر کروں تو local body system موجود تھا اس کو ختم کیا گیا کہ ہم نیا system لا رہے ہیں ہم بہتر system لا رہے ہیں آج دھائی سال گزر گئے define ہی نہیں ہو سکا وہ system کیا ہے پہلے ایک system آیا ابھی recently governor ordinance جاری کر چکے ہیں کہ اس system میں ہم مزید ترامین کریں گے system ہی decided نہیں ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کیا ہیں بہت کچھ ہو چکا ہم نے health card جو دیا ہے یہ ہو چکا یہ ہوگا نہیں ہو چکا KP میں ایک ایک شخص کو ایک ایک resident کو health card مل چکا پنجاب میں health card جاری کیا جا چکا ایک سو اسی عرب کرونا کے دوران ان خریبوں کو مزدوروں کو بروزگاروں کو پریشان حالوں کو ایک سو اسی عرب روپے merit کے اوپر جاری کیے جا چکے فیصل آباد میں اور دیگر ملک کے علاقوں میں textile industries اور industries چلنا شروع ہو گئیں construction industry بہتر ہونا شروع ہو گئی ملک کے reserves بہتر ہونا شروع ہو گئے ملک سے corruption میں بہتری ہونا جو corruption کے خاتمے کے اندر جو بہتری ہونا اوپر لیول کے اوپر شروع ہو گئی ختم نہیں ہوئی ابھی جاری ہے مشن جاری ہے کام جاری ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت کو چو چکا ہے ملک ایک غیرت مند قوم پہ شناکت کیا جانے لگا پوری دنیا میں کہ غیرت مند قوم کا غیرت مند لیڈر ہے دھلیڈ لیڈر ہے پہلے تو ہم بلکل بغل بچوں کی طرح ہم لوگ چلا کرتے تھے الحمدللہ ملک تبدیل ہو چکا ہے ملک تبدیل ہو چکا ہے صرف چند باتوں میں اس کو گسیڈ کر جو لمنٹی نیریٹیو لوگ بلڈ کرتے ہیں بات یہ نیریٹیو لے کے چل رہے تھے پی ڈی ایم میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا نیریٹیو نہیں بکا ہے پی ڈی ایم جو یہی ساری باتیں جو اس وقت آپ فرما رہی ہیں را جو میں سے پبلک سے سوال آتا ہے بات کرتے ہیں تو نہیں بکا پی ڈی ایم کے ہوا اسی لئے اس کے خوبارے سے ہوا نکل گئی اسی لئے پی ڈی ایم آگے نہیں چل سکا میں کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ ملک تھی دریکشن میں ہے میں ملک تھی دریکشن میں ہے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیجئے لیکن عوام کی بات کر لیجئے پھر جی ڈی بی کا ذکر بھی آ جاتا ہے پھر گردشی کرزوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے ڈالر کی پرائز کا ذکر بھی آ جاتا ہے مہنگائی انفلیشن کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے یہ وہ کومن ایک فیکٹر ہے جس کے اوپر عوام پاکستان دریکی انصاف سے نام صرف سوال پوچھ رہی ہے امید لگا کر بھی بیٹھی ہے ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہے کہ کچھ غریب کی شنوائی ہوگی ہمارا ڈیفیسٹ ایکاؤنٹ سرپلس پہ چلا گیا اس سے ایک غریب آدمی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ وہ کیا ہے آپ آٹا سستہ کر دیں گے چینی سستی کر دیں گے پیٹرل کم ہوگا غریب آدمی کو سمجھ آئے گا جی حکومت چنگی چال رہی ہے لیکن شیخ صاحب ابھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف ہی آؤں گی ڈیویلپنٹ فرنڈ والا ٹاپک اس پر سپریم کورٹ نے پانچ سپنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے اور اگر وہ ہی آج سماعت ہوگی اور وہ ڈیسیزن آپ کی فیور میں نہیں جاتا یا جس طرح سے آپ جواب دے رہے ہیں اس پر نہیں آتا تو پھر کیا کیا جائے گا سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہے وہ سیکریٹ بیلٹ کے اوپر کوئی ڈیسی این دے فانٹس پہ ڈیسی این دے ایجیسٹیز پہ ڈیسی این دے سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہے عدالتوں کے ہم جو حکم دے گا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے باقی میں تاڑے کو ایک گل پوچھتا جی بی بی جی اے دس سو پنجاب اٹاک دی بیگ لوگی بوری کے انہیں دیئے پنجاب میں کتنے کی ہے سندھ میں کتنے کی ہے پنجاب میں بوری جو ساڑھے آٹھ سو کی ملتی ہے سندھ میں تیرہ سو کی ملتی ہے میں تو اپنے سورے کی بات کرتا ہوں سندھ کے لوگ بھی پاکستانی ہے پنجاب کے لوگ بھی پاکستانی ہے کے پی کے بھی اوپر آل انکلیشن کا ذکر کریں تو کیا آپ کے حال میں مہنگائی نہیں ہے دیکھئے میں بتانا چاہتا ہوں میں جس سوبے میں ہوں وہاں تیرہ سو کی بولی بک رہی ہے آٹھ سو بیس کجی کی پنجاب میں ساڑھے آٹھ سو کی ہے بہت ساری جگہ مہنگائی کے اشیور پرونشل لیول کے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو ایک بہتر سندھ میں لے جانے کیلئے کچھ سخت فیصلے کیے گئے لیکن آج اگر ہم ریشو دیکھیں تو مہنگائی پچھلے چھے آٹھ مہینے سے پچھلے دو مہینے سے واپسی کی طرف جا رہی ہے بہتر ہو چکی ہے اور یہ ایک دھول باندھی ہے گئے ہمارے پیچھے ایسی بات نہیں ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں سوال دیں نا مجھ سے پوچھیں انہوں کے جواب سندھ میں تیرہ سو کی بوری کیوں ہے پنجاب میں ساڑھے آٹھ سو کی بوری کیوں ہے ادھا جواب دیں نا بی بی جی تسی نہیں سیر آپ جواب دیں نا آپ نے ایشو اٹھایا ہے آپ ہی جواب دیں دیں میں سن رہی ہم میں تو عوام کی نوائم کی کرنے بیٹھیں جی جی میں ایک اچھی بات کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ وینکر جو سخت سوال کرتے ہیں وہ ہماری بہتر کے لیے ہوتا ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے پیٹرل کی بات کی پیٹرل تو ہماریہ نہیں نکلتا پیٹرل تو جیسا آتا ہے ویسا نیچے جاتا ہے پیٹرل سب سے زیادہ پوچھے بیٹس سال میں ایک ہی سب سے بڑا ڈپی ہمارے زمینے میں زمانے میں لگا پیٹرل تو جیسے آئے گا جن ریٹس پہ انہی ریٹس پہ آگے جائے گا پیٹرل تو آگے پچھے نہیں کرسکتے ٹیکس کو انٹرنیشنلی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا پرلیٹر پیٹرل پر گورنمنٹ کتنا ٹیکس لے رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے لازمی بات ہے وہ لیویز اور ٹیکس تو ہے وہ تو اسی حساب سے جتنا آتا ہے ٹیکس اس لحاظ سے اس کے پر پھر جب پرانی حکومتیں لے لیتی بھی تو اسمبلی میں کتے ہو کر چور کرپس کے نارے لگایا جاتے تھے وزیراعظم کے خلاف ملک کو تو یا ہم کرزہ لے کر آگے 청وازے یا اپنا پیٹ کٹ کر آگے چلائیں کرزہ لے کر اپنی نسلوں کو دفن کر دیں اپنی نسلوں کو کرزہ کر دیں اپنے ملک کو دیوالیاں ہونے کریب لے جائیں پرانے کرزوں کے کسٹے دینے کے لیے پرانے کرزوں کا سود دینے کے لیے پرانے کرزوں سے اپنی جان چھڑھانے کے لیے باقی ہے کہ زندہ ہم زندہ قوم ہیں اپنی قوم پر وزن ڈالا ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ کرے گا کہ ہم اس مسئبت سے نکلیں گے اور ایک رائٹ ڈیریکشن میں ملک جا رہا ہے ملک ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت جا رہا ہے ہم ایک لانگ ٹرم پر اس کے اوپر سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اپا مہم کی جو امید ہیں وہ پوری ہوں گے انشاءاللہ امران خان صاحب ایک تلیر اماندار ایک سچا پاکستانی لیڈر ہے اور جو شاید بڑے عرصے بعد پاکستان کو ملا ہے سر یہی وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ایک غریب پہلے بولتا ہے پھر شکایت کرتا ہے کہ ہمیں تو امید تھی کہ امران خان صاحب بڑے قابل ہیں اور بڑے آگے لے کر جائیں گے ملک کو لیکن ہم تو دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہیں تو سر یہ کیسی پلاننگ ہے کہ احساس پروگرام یا شیلٹر پروگرام یا ان تمام پروگرام جو عوام کی ویل فیر کے لیے شروع کی گئے ہیں اس کے تحت ان کو کھانا تو دیا جا رہا ہے لیکن ان کو خود مختار نہیں کیا جا رہا روزکار نہیں دیا جا رہا ہے ایسے مواقع پیدا نہیں کیا جا رہے جس پر وہ خود کمائیں ایک مزدور کی بیسک سیلری جو اپرووڈ ہے سولہ ستنہ ہزار کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مہینے میں گزارہ ہو سکے گا اس سولہ ستنہ ہزار میں جہاں یوٹیلٹی بلڈز بھی ہے بچے بھی ہیں بیمار بھی ہونا ہے کسی نے سکول بھی جانا ہے ان بچوں نے کھانا بھی کھانا ہے دو وقت کا نائنٹین سیونٹی ون میں آج سے انہیں چاس سال تک پچاس سال پہلے پیپلز پارٹی کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی جی بھٹو صاحب پہلے مارشل ایڈمیسٹیٹر تھے انیس سو پچاسی میں نواز شریف صاحب فائنیس منسٹر تھے اور اٹھاسی سے وہ چیف منسٹر تھے اور نائنٹیز کے بعد وہ پرائم منسٹر بھی آگئے آپ چاہتی ہیں کہ جو لوگ ایک پارٹی پچاس سال پہلے آئین ہونے کے بعد آج تک نہیں کر سکی دوسری پارٹی اٹھاسی سے آج میرے خیال ہے کہ وہ تیس سے ایک سال تو ہو گئے ہوں گے بتیس سال تیتیس سال جو اتنے عرصے میں نہیں کر سکی وہ سارے کام جو تیتیس سال میں نون لیگ نہیں کر سکی پچاس سال پہلے آنے کے باوجود پیپلز پارٹی نہیں کر سکی وہ سارے کام دھائی سال میں ہم کر دیں جبکہ ایک گند بھی ہمیں صاحب کر رہا ہوں نیا پاکستان بڑی امیدیں لوگوں کی یوت کو ایکٹیف کیا تھا شہل دیا تھا بنے گا بنے گا بنے گا بنے گا بنے گا بنے گا بن رہا ہے چل پڑے ہیں آپ چاہتی ہیں دھائی سال میں جواب دے نا آپ بھی جواب دے دیجئے پچاس سال میں پیپی نہیں کر سکی بتیس سال میں نون لیگ نہیں کر سکی دھائی سال میں عمران خان کر دے جبکہ گند بھی صاف کرنا ہے ان چوروں کو بھی نمتنا ہے پاپا ڈیڈی مولانا بچاؤ مومنٹ سے بھی نمتنا ہے ان کی کرپشن کو بھی مو دینا ہے ان کے پرانے کیوئے گند کو بھی صاف کرنا ہے اور اس کے بعد دھائی سال میں چاہتی ہے کہ ایک دم سے اللہ دین کا چراغ یوں رگڑا جائے انشاءاللہ جب ہمارا یہ ٹینئور پورا ہوگا اللہ کرے گا اسی اپنی پرفارمنس بیس کے اوپر اگلا ٹینئور بھی آئے گا اور اس کی مثال آپ لوگ جی بی الیکشن میں ہیں اپنی ان ماساللہ آنکھوں سے آپ سب پوری قوم دیکھ چکی ہے کہ سارا ٹبر پی ڈی ایم کا ٹولا نو سیٹے ہیں عمران خان کی ٹیم بائیس سیٹے جی بی مینی پاکستان ہے جی بی کے لوگ پورے پاکستان سے ماں جاتے ہیں جی بی کے لوگ پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں جی بی کے لوگ ایک پورے ایک میسج ہے جی بی کے اندر تو جی بی کے علیکشن سے سمجھ آ گیا کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے کشمیر کے علیکشن سے بھی سمجھ آ گا پاکستان کہاں جا رہا ہے اور اس کو کرپشن مارچ ہے آخری نوٹ میرا جی میں کہتا ہوں یہ جس کو مہنگائی مارچ دینے یه ان کا کرپشن مارچ ہے چلنے والا مارچ کی نکالی تو مہارچ دیگز دمیدان گوڑا بھی آزر میڈان بھی آزر ان کو بندے نہیں ملیں گے چونکہ لوگ چونکہ بچانے کے لیے نکلتے ہیں لوگ کسی لیڈر کا پیچھے نکلتے ہیں جی شیخ صاحب آپ نے مجھ سے پیپلز پارٹی کا بھی جواب پوچھ لیا نون لیگ کا بھی پوچھ لیا نہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے میں تو پاکستان دری کے انصاف کہ آپ نمائندے ہیں اور میرے ساتھ بیچے ہیں تو انہی کا سوال پوچھوں گی ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جب بھی ہم کوئی ایشو ریس کرتے ہیں ہمیشہ اوپوزیشن کی اوپر تنقید سے بات شروع کی جاتی ہے اپنے ایکشنز اپنی باتوں کی اوپر بات کیوں نہیں کی جاتی پھر کرپشن پہ جب جواں مانگتے ہیں چاہے وہ فارن فنڈنگ کیس ہو ڈیویلیپنٹ فنڈ کا کیس ہو یا پھر ہورس ٹریڈنگ کی بات ہو تو اوپوزیشن کی اوپر تنقید اچھی بات ہے انہی چاہیے لیکن اپنا جواب بھی دینا چاہیے اپنے مجھے امید دلا دیا جی کہ انشاءاللہ ہم رائٹ ٹریک پر ہیں کام آگے لے کر جا رہے ہیں اور پاکستان نیا پاکستان جلز بن جائے گا تو سر جب بنے گا نا میں آپ کو پرسنلی فون کر کے کنیچنلیٹ بھی کروں گی اور خوش بھی ہوں گی پروگرام کریں گے اس پر ٹھیک ٹھیک میں انتظار کرتی ہوں تب تک انشاءاللہ بننا شروع ہو چکا ہے بننا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے جیہا 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 ضرور اور پاکستان دریق انضاف کی نمائندگی کر رہے تھے سن سے جلسے سے لے کر تمام سکینلز کے اوپر بھی میں نے ہم نے بات کی لیکن ایشیوز کو جب گھما دیا جاتا ہے اور مجھے بڑی وہ میں اس مومنٹ کو انجوائے کرتی ہوں کہ سوال جب پوچھا جائے اور اس کا جواب گھوم پھر کے وہاں تک نہیں پہنچتا تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس پھر یہ ایسے ہی ہے یہ سیاست ہی ہے کوئی عوام کا جواب تو اس طرح سے مل نہیں پاتا لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی کہ ہم تمام ایشیوز پر بات بھی کریں مجھے مہنگائی ہو مجھے پی ٹی آئی کی کرپشن ہو یا پی ٹی ایم کے اوپر اور حلیم عادل شیخ صاحب نے بڑے لائٹر نوٹ پہ بڑی خوش دلی سے میرے تنقیت والے سوال بھی سنے اور اس کے جواب بھی دیے بہرحال ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے عالمی وبا کرونا وائرس کی بات کر لیتے ہیں اور کرونا وائرس کے سبب گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں جو ان سی او سی کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اور نمبرز بتائے گئے اس میں باسٹر امبات ہوئی ہیں جبکہ ایک ہزار بہتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں نیشنل کمان ان کنٹرول سینٹر کے مطابق مجموعی تعداد جو ہے وہ امبات کی بارہ ہزار ایک سو اٹھائیس ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ سکتاون ہزار پانچ سو اکانوے ہو چکی ہے اور اس وقت تو جو ریشو چل رہی ہے that is 3.9 3.9 ریشو ہے اور ہم نے یہ ریشو سیکنڈ ویو میں 7.2 تک بھی کراس کی ہے 7.2 7.3 تک یہ ریشو گئی تھی اور کراچی میں اب بھی ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور 10.68 ریشو ہے جو کہ کم نہیں اور پا رہی ہے اور یہ ریشو وہ ہے کہ آپ جتنے ٹوٹل ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں سے جتنے پاؤزریف ٹیسٹ آتے ہیں اس کو کنکلوٹ کر کے پرشنٹیج نکالی زیادی ہے so کرونا وائرس still exists ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے اور کرونا جو ہے اس کے تحت اب چکے ریشو تو کم ہے لیکن پنجاب حکومت جس کا کل ہم نے ذکر بھی کیا تھا باقی حکومتیں بھی اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں کیونکہ سمارٹ لاؤگ ڈاؤن پورے ملک میں ابھی بھی نافذ ہے ریشٹرانٹس کے اندر ابھی بھی ڈائن ان الاؤڈ نہیں ہے اوٹڈو ڈائن ان الاؤڈ ہے یا پھر آپ ڈرائیو تھرہو کر سکتے ہیں so رشی ایریاز کو کنٹرول کیا گیا ہے شادی بیعاہوں کے اوپر جو ہے وہ رسکشن بھی ہے مارکیز کے اوپر کے اوپن ایر میں کریں ہوسپٹلز کی سیچویشن یہ ہے جو پیشنٹ رپورٹ کر رہی ہیں ان میں جو اوکسیجن لیول ہے وہ تھوڑا ڈینجرس ڈاکٹرز کرار دے رہے ہیں کچھ سیریس کنڈیشن میں لوگ آ رہے ہیں لیکن وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ لوگ سیل فائیسولیشن میں ہیں اور آلسو آئی بلیف کہ یہ جو 1072 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں گزستہ 24 گھنٹوں میں پاؤزیٹیو آئے ہیں تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور وہ اس لیے بھی کہ لوگ خود ہی سیل فائیسولیشن میں چلے جاتے ہیں without opting test facility اور بہت سے ڈاکٹرز اس چیز کو کنفرم کر چکے ہیں کہ لوگ سیل فائیسولیشن میں ہیں اور بھی اپنا آئیسولیشن پیریٹ کور کر کے کرونا سے اپنے آپ کو سیف رکھے ہوئے کرونا سے سروائیف کیے ہوئے اس آئیسولیشن پیریٹ میں پورا کا پورا ٹائم جو ہے وہ گھروں میں رہتے ہیں شعور ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی ان ایسو پیس کو فالو نہیں کر رہے لوگ ماسک نہیں پہن رہے سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین نہیں کر رہے کل آئی وز این ارشی ایریا ایک بازار میں اور میں ہوتا ہے نا کہ ابزارف کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ ماسک نہیں پہن رہے اور پھر سب سے دادہ افسوس مجھے تب ہوتا ہے کہ ماسک پہننے کی بجائے آپ نے یا تو اپنے چن کے اوپر اٹکایا ہوتا ہے جب برائے نام ہوتا ہے یا لپس کے اوپر کہ آپ مینٹل سیٹسیکشن کے لیے تو آپ نے ماسک مو پہ چڑھایا ہوا ہے ابھی میرے کیمرہ میں نے بھی تھوڑا سا ایسے کیا ہوا تھا but it's okay I'll let him go کہ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں بڑ جیسے کوئی آئے گا تو وہ ماسک ناکس پہ چڑھا لیں گے یہ ایک ایلیمنٹ ہے بڑا باک رش والی جگہوں پہ ہے تو کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں and also ماسک ابھی اور بھی ضروری ہو گئے وہ کیوں ضروری ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں گی لاہور میں رہتے ہوئے خاص طور پر پنجاب میں ماسک بہت ضروری ہو گئے ہیں نہ صرف کرونا سے آپ کو بچاتا ہے بلکہ ایک اور چیز سے بھی بچاتا ہے جو میری اگلی سٹوری ہے اس کی طرف تو ہم جائیں گے ہی لیکن اسے کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم کوویٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت کرونا کے بعد سب سے زیادہ امواد جو ہیں وہ اب تک ٹوٹل اگر کلکولیٹ کی جائے فرسٹ وے and سیکنڈ وے اس میں چار ہزار نو سو اٹالیس پنجاب میں ہوئی ہیں سندھ میں چار ہزار ایک سو ستاون امواد ہوئی ہیں اوورال فرسٹ سیکنڈ وے جو پورا ایک سال گزر گیا کوویٹ کا آلموسٹ اس میں ہم بات کر رہے ہیں کے پی کے میں ایک ہزار نو سو ستر ہیں اسلامباد میں چار سو اکیاسی ہیں گلگت بلکستان میں اور ویکسین کے بارے میں اگر آپ کو اپڈیٹ دیں تو ویکسین کے ٹرائل تو مکمل ہو گئے جو یو ایچس کر رہا تھا کینیڈا اور چائنہ کے اس طرح سے اب اس کی سٹڈیز آنا باقی ہیں اور پھر اس کو پاکستان کی عوام کے لیے یہاں پر اویلیبل بھی کر دیا جائے گا لیکن کچھ ویکسین جو چائنہ سے آ چکی ہیں اس کی پہلی کھیپ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز اور ڈاکٹرز کو لگا دی گئی ہیں سیکنڈ ویف کا انتظار کیا جا رہا ہے بٹ وہ جو پانچ لاکھ ڈوزز آئی تھی وہ ڈھائی لاکھ لوگوں کو ڈھائی لاکھ فرنٹ ہیلتھ ورکرز کو لگا دی گئی ہیں کیونکہ ڈبل ڈوز تھی تو اس کو خواف کیا گیا اب رشیہ سے ویکسین آنی ہے برطانیہ سے آنی ہے اور چائنہ سے ایک اور کھپ آنی ہے تو یہ وہ تمام ویکسین ہے جو میک شور کیا جائے گا کہ تمام ایس اوپیز کے تہت پاکستانی عوام کے لیے اویلیبل ہو لیکن ٹائم لگے گا اس میں سکس ٹو ایٹ منس ویکسین کور اپ کرنے میں لگے گا جب آبادی کو لگنا شروع ہوگی تو ایسے میں ایون ویکسین کے بعد بھی آئے ووٹ سے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھئے پلیز 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 ماسک کا استعمال ضرور کیجئے that's the only thing that can save you for COVID-19 اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلیں گے کل میں دیکھ رہی تھی مسلسل تین چار دنوں سے ٹاپ ٹرینڈ ہمارا جو چل رہا تھا علی ستپارہ کی طرف سے جو ان کو عوام کی طرف سے جو ان کو عوام پیش کیا جارہا تھا وہ ٹاپ ٹرینڈ تھا ٹر کے اوپر بھی لوگ امید اور دعائیں ابھی بھی اس کا دامن تھامے ہوئے ہیں کئی نہ کئی کیونکہ یہ بلیف کیا جاتا ہے کہ موت ذات اس دنیا میں ہوتے ہیں لیکن وہی پر ان کی تصاویر شیئر کی جا رہی تھی ان کی کہی ہوئی سٹیٹمنٹس شیئر کی جا رہی تھی ایک ٹویٹ میں پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کو آنر دینے کے لیے ضرور جاؤں گا وہاں پر جہاں مجھے پاکستان کا پرچم لہرانہ ہے اور اس میں بہت کٹھن راستے ہیں بہت چیلنجز ہیں بہت مشکلات ہیں لیکن میرے گیا گجان بھی چلی جائے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا اور آپ دیکھئے کہ آج پانچ روز گزر گئے لیکن ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ کوپیما موجود تھے اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا سرچ آپریشنز مسلسل کیے گا ہے پاک فوج کی طرف سے بھی اور لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ اس بوٹل نیک میں جو کٹو کے اوپر موجود ہے جسے death zone بھی کہا جاتا ہے اس میں وہ کہاں چلے گئے کیا وہاں پر موجود بھی ہیں یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن لوگ عانر پیش کر رہے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ایک ٹویچ میں لکھا تھا you knew that could cost your life but you did it anyway to make us proud real hero green flag کے ساتھ انہیں کہا جا رہا ہے اور animations جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں کہ علی صدبارہ جو ہیں ہمارے ہیرو ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے جو جان کے لیے خطرات ہیں ان کو محوض خاطر نہیں لکھا بہت سے لوگ دعا کر رہے ہیں ان کی جو wishes تھی جس طرح سے جس طرح سے وہ اس دنیا میں پاکستان میں کام کرنا چاہتے تھے خاص طور پر education کے اوپر فوکس کرتے تھے ایک چو ہی تھا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بچوں کے لیے سکول بنانا چاہتے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص نے یہ لکھا کہ 8000 میٹر کی کلومیٹریز کی برندی پر طور پر K2 many are guessing as he just completed his tour at the moment یہ وہ امید ہے جو لوگ چھوڑ نہیں رہے ظاہر ہے امید تو اللہ تعالیٰ سے ہے کہ وہ مل جائیں لیکن موسم کی شدت جو ہے وہ اس کو cover up نہیں search operation جو ہے وہ کئینا کئی بیچ میں hurdles آ جاتی ہیں رکاوتے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص height سے اوپر نہ helicopters جا سکتے ہیں نہ اس کو cover کیا جا رہا ہے although بڑا مشکل ہے وہاں پر اتنے دنوں کے لیے survive کرنا statistics کی بات کریں تو hypoxیا بھی ہو سکتا ہے oxygen level بہت کم ہو جاتا ہے وہاں پر artificial oxygen جو آپ کے پاس ہوتی ہے یا obviously اتنے دن وہاں پر survive کرنا without food بہت مشکل ہے but still کئینا کئی امید باقی ہے کئینا کئی یہ سوچا جا رہا ہے کہ آپ نے سرکر لی پاکستان کا پرچم وہاں لہرا دیا اور اب آپ شاید واپس بھی آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو امید ہے جس میں ہمیں کوئی second guess نہیں کرنا کسی بھی چیز کو miracle ہو اور وہ واپس آ جائیں تو کیا ہی بات ہو لیکن پانچ فروری سے رابطہ نہیں ہے اور ابھی بھی دعائیں ان کے لیے سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہیں اسی کے ساتھ پانچ ماں دن ہے جی آج میں correction کر دوں پانچ فروری سے continuous یہ سلسلہ چل رہا ہے اور پانچ فروری سے لے کر آج تک پانچ دن ہو گئے اسی کے ساتھ ہم اپنی اگلی خبر کی طرف سلتے ہیں اور ہماری اگلی خبر بڑی انٹریسٹنگ انٹرناشنل خبر ہے جی بہت سمیر ترین لوگ جو charity کرتے ہیں ویلفیر کے لیے کام کرتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی country کے لیے کریں across the border کرتے ہیں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ 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 کس فیلڈ میں پیسے کی ضرورت ہے تو وہ invest کرتے ہیں تو دنیا کی امیر ترین شخصیت یہ سوال اٹھتا ہے جی کہ وہ کون ہے 2020 میں تو one of the richest man in the world that is Amazon founder Amazon خیرات کرنے والے شخص بن گئے ہیں اور انہوں نے جو خیرات کی ہے that is 10 billion امریکی ڈالر that is 10 امریکی ڈالر پاکستانی کرنسی کے مطابق بنتے ہیں 16 خرب روپے اور 16 خرب سے زائد انہوں نے یہ مختلف انجیوز کو دیا ہے مختلف جو کام کر رہی ہے اس میں فلاحی کاموں کے لیے بھی سرف کیا ہے ایڈوکیشن کے لیے ہیلتھ کے لیے اور فود بینک انسانی خدمت کے تنظیم اور نسلی انصاف کی خرادی تنظیم ہے گراسٹری سٹور تک نہیں جاتے تھے ایمزان سے شاپ کرتے تھے پاکستان میں تو ایمزان نہیں لیکن انجن انٹریز میں ہے اس نے بہت بزنس کیا اور پھر انہوں نے چیارٹی بھی کی اور مختلف اپنی پسند کی چیارٹی اورگنیزیشن کو سپورٹ کرتے خیرات میں جب سرف کیا اور دیا تو ایسی شخصیت بن گئے جنہوں نے سب سے زیادہ خیرات کی ایمز ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آج کل ایک اور سینیریو جو لاہور اور پنجاب میں بہت زیادہ اٹھ رہا ہے سر اٹھا رہا ہے جس پر میں بھی ذکر بھی کر رہی تھی کہ ماسک پہن نا کیوں ضروری ہے وہ ہے ایر قولیٹی انڈیکس لاہور کا ایر قولیٹی انڈیکس خطرناک حد تک گر چکا ہے اور 300 کے قریب بھی ریپورٹ ہوا اور کل کے رینکنگ کے مطابق لاہور سب سے خطرناک ترین شہر کیوں قرار دیا گیا اور اس وقت سماغ کی صورتح کیا ہے ہمارے ساتھ موجود دیبٹی ڈیریکٹر علی جاس اسلام علیکم علی ساکھ علی السلام شکریہ 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 سماغ ہے سب ہم اٹھے تو دھند ہے نظر نہیں آرہا تھا لیکن خانسی شروع ہو گئی جلن بھی شروع ہو گئی تو فگر آوٹ کی یہ اور یہ ایک ہفتہ سے قریبا ہے کہ اس لہور سے ایک خورتے سے ایک خورتے سے قریبا ہے وہ ایک خواہر کا خواہر ہوتا ہے کسی طور پر ایک ہے ? ایسا باقرہ سیزن ہے اور اس موق اس ٹرہی کوئی اسی وجہ ڈانی آنٹی 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 آنٹم اور اس من وقت سے فوک کا اشکر ہے مست راشے ہمانے سب سے اگر ڈانے سیوڑھا ہے اور اے الیر قولٹی دیکھنا کسی مسیلوڑ کیا ہے اعدلہ لگا ہے اس میں جو ایوریج نکالی گئی تھی وہ ایوریج بھی 250 آئی 3 &改ی اس و ایک پیک پوائنٹ پر گیا لیکن وہ ایوریج بھی 250 آئی دنیا پہائے mig کو وہ beraberے کے سآلہ Experience سن teammate ام گی جو پیڑی ریبورٹ ان processo عادی آئی جانی تھی اگرJaan Perform Player 2 & crash минperال 3 & ریickers پابی فік ہمامال لحظیم صحیح پیٹیوں ڈالی ساتیię ڈالی اس نمبر اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور اس فکتہ ملتی ہیں نہیں ہے ملتی نہیں ہے نہیں ہاں رہے ہیں تو البچھے ملتی ہیں یا یہ ہے کہ لیکن اس نمبر ایک اس اللہ علاقے لئے ریکی کیا ہے کل کیچنگ نمبر ایک اگر کیا ہے والبچھے ریکی ہیں لیکن کو رینکنگ کو نیمان دی والی یہ بھی وہ اسنورمنٹ اور کسی کردیا ہے کیسے معلوم yep am Individed ہمارے پاس تو گرشریت ہی نہیں ہے ہ Ungرآ�� کے پاس آکے ک Bringing good lab we found ان رجیسرار ہو جائے ہیں یہاں س Savvy کچھ stretching کچھaf successful کچھ پاسشی calor communautaire جسے پاکستان را ہتی نا آنگریڈ کرنے کے لئے یہ مو bassرป کارت Canadian اور اگر آپ ال Sung Buck젧� جراغ پاس رحمتار انجاز and PILM پر Platter پیدی ایم کے لاہور پورے شہر میں کتنے طاورز لگے ہیں کہاں کہاں سے مہیر کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں ہمارے پانچ طاورز لگے ہیں ہمارے جو کہ ڈیفرن پوائنٹس ہیں لاہور میں وہ جگہ سمہیر کیا جا رہا ہے بہت کنجسٹرٹ بھی ہیں انڈسٹریل ایریاں بھی ہیں ایک مبائل لاب بھی ہے جسے جو پورے لاہور اس میں سرکلیٹ کرتے ہیں وہ مہیر کیا جا رہا ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اقدامات بلکل ٹھیک ہیں ایف ایم نوٹ رونگ یہ سرکتے ہیں کہ لاہور کی اس وقت ایر قولیٹی پولوشن جو ہے وہ ڈینجرس نہیں ہے بالکل ہے سیم این ہے کہ ڈیلوہ 200 اور وہ ڈینجرس نہیں ہے اور کسی بھی 300% ہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو انجرنیشنل ویب سائٹس ہیں پھر آپ کو تو ان کو سو کردینا چاہیے یو ایس کانسلیٹ کا جو ایر قولیٹی انڈیکس ہے جس کو وہ مہیر کرتے ہیں اور مانتے ہیں سو دے پریفر یو ایس کانسلیٹ کا ایر قولیٹی انڈیکس اوور پیڈی ایم جو ہمارا انوارمنٹ ڈیپارٹمنٹ مہیر کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر تو آپ کو پوششن کرنا چاہیے کہ آپ کی دپارٹمنٹ کی اوپر کارکردگی کی اوپر سوال اٹھ رہے ہیں تین سو کیسے ہو گیا یو راڈج چاہیے ہیں تعالی ہے مانو تا اگرسو یہ ہے ہم نے کچh اسیی طریق departی بھی یہ اسے قلوب رقارگ کی بھی جا رہی ہے شوادر کا لہا سموک سیزہ رہے تو 400 آب آم بنااتہ و جو ہم نے اس ٹیم دیا جا سن جب اس ٹیم اس ٹیم اس ٹیم دیا ہوا حسین وی کو ایس کانسل گیا جو کہ کسی بھی طور پر پوزیديو نائید اور اسے قلوب قالگ بھی cho تو ایر قرارگ بھی دی گئی یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے سر رابطہ منقطع ہو گیا اور بلکل مار کر دیا انہوں نے کہا باقی ساری ڈیوائزز جو ہیں وہ خراب ہیں صرف پی دی ای میں جو کوریج دے رہا ہے جو کور کر رہا ہے وہ فگرز بلکل ٹھیک ہیں این پہ وہ کسی ایک پٹیکلر ڈیوائز کی بات کر رہے تھے کہ اس کے خلاف کاروائی کی اور اس کو قبضے میں بھی لے لیا گیا تو جو انٹرنیشنل جتنی ویب سائٹس ہیں جتنے سرویس کیے جا رہے ہیں وہ یو ایس کانسلیٹ میں جو ایر کالیٹی انڈیکس لگا ہے اس کو میئر کرتے ہیں تو یا تو ان سے ان کے جا کے ڈیوائز چیک کی جائے کیونکہ اگر آپ انسسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ میئر کر رہے ہیں ہم وہ فگر دیں ہم تو چلیں میڈیا اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انٹرنیشنل لوگوں کے لیے کچھ سٹینڈرز ہوتے ہیں کچھ ویب سائٹس کے سٹینڈرز ہوتے ہیں جس کو وہ لے کر آگے چلتے ہیں تو I think we need to figure it out کہ اصل فگرز ہیں کیا but air pollution feel ہو رہی ہے اور اس کے لیے بچنے کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے ماسکہ استعمال کرنا ہے اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک اور خبر بھی دیتے چلیں بلوچتان کے محکمہ سبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے فورسٹیٹ اور دیگر تیبی امداد کے لیے موبائل موٹر بائیک سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈیریکٹر جنرل پی دی ایمے نصر خان نصر نے یہ بھی کہا کہ کوئٹا شہر کے گردنواں میں تنگ اور گنجان عباد علاقے ہیں جس کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا موبائل موٹر بائیک سروس سیٹ اپ شروع کر رہے ہیں اور یہ سروس ان علاقوں میں مددگار ثابت ہوگا جہاں گاڑیاں نہیں جا سکیں پنجاب میں یہ شروع ہوا تھا ڈبل ون ڈبل ٹو کے تحت اور اب لوجستان میں بھی ریپلیکٹ ہوا ہائیلی اپریشیئیٹڈ اور اس طرح کے اقدامات بہت ضروری ہیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ